نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیع من اخلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدن علم اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ العادیات مکی صورت ایک رکو یارہ آیات سووے نمبر پر آنے والی صورت کا نام پہلے ہی خرف والعادیات کے حوالے سے اور یہ مکہ کے ابتدائی دور میں صورت نازل ہوئی اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر گھوڑوں کی کوئی سرگرمیاں اور ان کے کچھ رویے دکھائیں ہیں اور مشرقین مکہ کو اس کے حوالے سے اصول اور پیغام سمجھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم میں ان گھوڑوں کے جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں پھر صبح صویرے چھاپا مارتے ہیں پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے اور وہ خود اس پر گواہ بھی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ آدیات میں گھوڑوں کی مثال دے کر بات سمجھائے اصل میں عربوں کو گھوڑوں سے بہت محبت بھی تھی اور اللہ نے قرآن میں جہاں حب الشہوات کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر خیل المصومہ نشان زدہ گھوڑوں کا تذکرہ بھی کیا ہے عرب گھوڑوں کو بہت محبوب بھی رکھتے تھے بہت پسندیدہ جانور تھا ان کا بڑے مفید بھی تھے بہت فائدے بھی ہوتے تھے آپ دیکھیں کہ یہ عربوں کی گھوڑوں سے محبت ہی تو ہے کہ ان کو گھوڑوں کا پورے کے پورے نسب نامی یاد ہوتے تھے اور صرف یہی نہیں اعلیٰ ترین بہترین نسل کے گھوڑے جو ہیں وہ کون سے ہیں آج تک ہم دیکھیں کہ وہ عربی نسل کے عربک سٹالینز ہیں جو سب سے زیادہ مشہور اور بہترین نسل کے گھوڑے یہ عربوں کی گھوڑوں سے محبت ہیں اور عرب گھوڑوں کے ساتھ کیا کرتے تھے جو یہاں پہ ایک رودات بتائی جا رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کے خاص طور پہ مکہ والوں کے لیے تو کوئی ان کے فکرِ معاش کا کوئی ذریعہ نہیں تھا نہ کوئی ذرات تھی کہتی باڑی بھی نہیں تھی نہ اس کے اسباب اور وسائل تھی نہ کوئی سنت تھی نہ کوئی تجارت تھی لمبی چوڑی لیکن ان کا بنیادی طریقہ جو ذریعہ معاش تھا وہ لوٹ مار تھا وہ قبیلوں کو حملہ کرتے تھے کافلوں کے اوپر حملے کرتے تھے لوٹ مار رہزنی ڈکیتی ان کا ذریعہ معاش تھا تو گویا جب انہوں نے کبھی کسی قبیلے پر حملہ کرنا ہوتا تھا کسی بستی پر حملہ کرنا ہوتا تھا یا کسی کافلے پر حملہ کرنا ہوتا تھا جہاں پر رہزنی کرنی تھی یا کسی دشمن پر حملہ کرنا ہوتا تھا تو وہ گھوڑوں کو استعمال کرتے تھے اور گھوڑ سواری ہی کے ذریعے حملہ کرتے تھے اور ان کا طریقہ ایک آر یہ ہوتا تھا کہ یہ ساری رات گھوڑوں پر سفر کرتے تھے اور گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے تھے اور پھر شب خون مارنے کے لیے ساری رات اپنے گھوڑوں کو سر پٹ دوڑانے کے بعد پھر ان پر شب خون مارتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مشکین مکہ کو ان کے گھوڑوں کی وفاداری کی روداد سنا رہا ہے ان کو گھوڑوں کی وفاداری اور انداز دکھا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے گھوڑے کتنے وفادار ہیں کتنے تمہارے حق شناس اور فرما بردار اور عطاعت گزار ہیں کہ تم ساری ساری رات ان کے اوپر سوار ہوتے ہو ان کو دوڑاتے ہو اور یہ تمہاری عطاعت اور فرما برداری کر کے ساری ساری رات دوڑتے ہیں اور دوڑتے کیسے ہیں سنگلاخ چٹیلی زمین پتھریلی زمین کے اوپر سنگلاخ چٹانوں والی زمین کے اوپر تم ان کو دوڑاتے ہو وہ سر پت دوڑتے ہیں ان کے سموں کے ساتھ جب وہ جو چٹانے ہیں جب ان کے ساتھ وہ رغرتے ہیں ان کے سم اور ان کے پاؤ تو اس کی وجہ سے اپوزیشن اور فرکشن کی وجہ سے رغڑ کی وجہ سے چنگاریاں اٹھتی ہیں لیکن یہ ان کی بھی پرواہ کی ہے بغیر تمہاری اطاعت اور تمہاری فرما برداری میں سر پٹ ساری ساری رات ان چنگاریوں کے باوجود دوڑتے رہتے ہیں اور پھر پھنکاریں مارتے ہیں ہامتے ہیں لیکن تمہاری اطاعت کا انکار نہیں کرتے تمہاری فرما برداری میں کمی نہیں کرتے اور ساری رات کے تھکے ہارے جب تم اپنے دشمن کے اوپر پہنچتے ہو اور پھر تم ان کو حملے کا حکم دیتے ہو تو این دشمن تمہارے دشمن کے ساتھ کنارے پر رہ کے نہیں این گرد و غمار کے درمیان درمیان میں جو دشمن ہے وہ پورے میدان جنگ کے این وسط میں جا کے تمہارے دشمن کے ساتھ جنگ میں تمہارے ساتھ معابن و مددکار بن جاتے ہیں تو بنیادی طور پر ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ذرا اپنے روئیے اپنے مالک کے ساتھ اپنا روئیہ اور اپنے گھوڑے کا اپنے ساتھ روئیہ تو دیکھ لو ذرا اس کا تقابلہ تو کر لو دیکھو تم جو گھوڑے کے مالک ہو وہ اس کے خالق بھی نہیں ہو اس کے رب بھی نہیں ہو تم گھوڑے کو حد سے حد کیا اس کو چارہ دیتے ہو پانی دیتے ہو کچھ تھوڑا سا دھوب چھاؤں میں بان دیتے ہو اور اس کی دھوب چھاؤں کا خیال رکھتے ہو اور جب وہ ذرا سی کوئی کمی کو تاہی کرتا ہے تو اس کی لگام کھینچتے ہو اس کے اوپر کوڑے بھی برساتے ہو لیکن اس کے برخلاف دیکھو کسی حقشناسی وفاداری اور اطاعت اور فرمابرداری اور تم اگر اپنے مالک کے مقابلے میں اپنا روئیہ دیکھو تمہارا مالک تمہارا اللہ تمہارا رب تمہارا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے رب بھی ہے پالنہار بھی ہے تمہارا بھی تمہاری اولادوں کا اور اس کے باوجود نہ وہ تمہاری لگام کھینچتا ہے وہ تو تمہیں ڈھیل بھی دیتا ہے تمہیں ماف بھی کرتا ہے تمہیں درگزر بھی کرتا ہے تمہاری برائیوں کمیوں کتائیوں کو اوورلک کر کے اس کو ماف بھی کرتا ہے اور پھر کیا تمہارے ساتھ اتنی نعمتیں اور انامات دیتا ہے اس کے باوجود دیکھو کیا تم اپنے رب کے اتنے حقشناس ہو کیا تم اپنے رب کے اتنے فرمابردار اور وفادار ہو اصل میں گھوڑے کی وفاداری اور عطاعت گزاری کا نمونہ دکھا کر کاری قرآن کو بھی اور مشرقین مکہ کو بھی اللہ کی فرما برداری کا انداز سکھایا جا رہے اے حضرت انسان اے کاری قرآن تو بھی اپنے مالک اپنے خالق وہ مالک جو مالک الملک احکم الحاکمین ہے جو تمہارا رب خالق مالک رازق ہے اس کی فرما برداری کرو اس کی عطاعت کرو اس کی دور دور کے لپک لپک کے فستہ بکل خیرات کر کے اس کی عطاعت اور بندگی کرو اور اس کی عطاعت میں اس کی عطاعت میں اپنی جان کھپا دو اپنی ذات کھلا دو اور اگر اس کی عطاعت میں کوئی مخالفت ہوتی ہے کوئی رغڑ پیدا ہوتی ہے تو والا یہ خاف اُنہ لَو مطلائم کر کے اس کی عطاعت کرتے رہو اور اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ کنارے پر رہ کے نہیں این میدان جنگ کے وسط میں جا کے دین اسلام کے دشمنوں اور اللہ اور دین کے دشمنوں کے خلاف برسرِ پیکار رہو یہ رودات سمجھانے کے بعد اللہ نے تبصرہ انسان کو اس کی حالت جو ہے اس پر تبصرہ کیا کہ تم نے تقابلہ تو کر لیا لیکن اپنے حال پر غور کرو اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے رب کا بڑا ہی نشکرہ ہے تم اپنے رب کی ہو بڑے نشکرے وہ تمہارا خالق مالک رازق رو نہ تمہاری وہ باگ کھینجتے ہیں نہ تمہاری وہ لگام کھینجتے ہیں نہ تم پر وہ کوڑے برساتے ہیں لیکن پھر بھی نہ تمہیں ایسی حق شناسی نہ وفاداری نہ فرما برداری تم ہو اللہ کے بڑے نشکرے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِدْ اور ویسے تمہیں نہ اپنی اس نشکری کا پتہ بھی ہے یہ جو تم اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں کمی کرتے ہیں تمہیں اس کا علم بھی ہے اندر سے تمہیں ان سارے حالات کیا گئی بھی ہے اور اس کی انڈر لائنگ کاؤز پتہ کیا ہے اللہ کی فرما برداری اللہ کی اطاعت کی کمی اس کی حق شناسی کی کمی کی بیسک روٹ کاؤز پتہ کیا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْحَيْرِ لَشَدِيدِ اصل تمہارا مسئلہ اور اصل تمہارا ایشو یہ ہے کہ تم رب کی نافرمانی اور اطاعت میں کمی صرف اس لیے کرتے ہو کہ تمہارے دل میں مال کی محبت بہت گہری رچ بس گڑ گئی اور بہت شدت پکڑ گئی یہ مال کی محبت ہے جو اللہ کی ناشکری یہ مال کی محبت ہے جو اللہ کی نافرمانی یہ خب مال خب جا خب دنیا ہے جو عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی اور سرکشی کا ذریعہ بن رہی اور واقعتا ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تھا لَن تَنَالُ بِرْوَحَتَّ تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّون تم اگر وسیع پیمانے پر نیکی کرنا چاہتے ہو تو تم نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی دل پسند چیزیں نہ خرچ کرو اصل میں اللہ کی بندگی اور اللہ کی عطاعت تب ہی ممکن ہوتی ہے جب دل میں اللہ کی محبت ہو اللہ کی محبت میں آ کر اللہ کی بندگی اور اس کی عطاعت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے لیکن جب دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جگہ دنیا کی محبت یہاں کے مال یہاں کی جائداتوں یہاں کے حکومت عودے اقتدار یہاں کی ترقیوں اور کامیابیوں کی چاخت اور محبت دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر دل تو بھر جاتا ہے اس حوص و لالت سے ایسا دنیا کی محبت سے بساوا دل یہ پھر اتنا بھراوا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جگہ ہی نہیں ہوتی جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہوتی تو پھر اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ممکن نہیں ہوتا اس لیے دل میں سے اللہ کی دل میں سے دنیا کی محبت کو نکال کر حب دنیا حب مال حب جا کو نکال کر حب الہی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈیلنا ضروری ہے تاکہ عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان سہل اور ممکن ہو جائے اللہ نے فرمایا جب تمہارے دل میں یہ مال کی محبت ہے تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ مکفی ہے اسے برامت کر کے اس کی جانچ پر تال کر لی جائے گی یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں تذکیہ نفس کی بہترین توفیق عطا فرما اللہ اپنے دلوں میں سے مال اور دنیا کی محبت کو اکھاڑ اکھاڑ کے نکالنے کی بہترین توفیق عطا فرما اللہ ہمیں دنیا سے غنی کر دے اللہ ہمیں اس دنیا کی چیزوں سے محبتوں سے غنی کر کے اللہ ہمارا دل اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے خالی کر دے اس میں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انڈیل دے اور اللہ ہمیں خبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے سمجھنے سمجھانے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما مکی صورت ہے ایک رکو یارہ آیات ترتیب کے اعتبار سے 101 نمبر پر آنے والی صورت ہے اور ابتدائی مکی دور میں یہ صورت نازل ہوئی عقیدہ آخرت کو فکر آخرت کو پختہ کر کے اجاگر کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القوریہ تم القوریہ وما ادرانکم القوریہ القوریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام القوریہ اس کو کہہ کر پکارا جا رہا ہے قوف را عین قوف را عین کا مطلب ہے کسی آواز کا پیدا ہونا قورا آ بنیادی طور پر اس آواز کو کہتے ہیں جب دو بڑی سخت سرفیس جب آپ اس میں ٹکراتی ہیں دو سخت چیزیں جب آپ اس میں ٹکرا جائیں تو جو کھڑ کھڑانے والی آواز پیدا ہوتی ہیں اسے القوریہ کہا جاتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کھڑ کھڑانے والی کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی اور تم کیا جانو کہ وہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے جب زلزلہ آتا ہے تو آپ کو بتا ہے کہ ایسے جیسے کھڑ کھڑانے کی آواز آتی کھڑکیاں بجھنے لگتی ہیں دروازے بجھنے لگتے ہیں پنکے ہلنے لگتے ہیں لائٹ پوائنٹس جھولنے لگتے ہیں اور چیزیں آپس میں رگڑنے کی وجہ سے آواز پیدا ہونے لگتی ہے اور وہ آواز دل کو بہت دہلاتی ہے تو یہی وہ قیامت کے زلزلے کی وجہ سے وہ کھڑ کھڑانے کی آواز ہیں اور کہیں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ عظیم حادثہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے وہ عظیم حادثہ کیا ہے اصل میں یہ ساری وہ روداد ہیں جو سور کے پھونکے جانے کے بعد رونما ہوگی میں نے اس دن جب آپ کو قیامت کی پوری روداد سنائی تھی مختصرا اس کا ایک خلاصہ بتایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت جمعے کے دن برپا ہوگی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے جن کو اللہ سبحانہ تعالی نے صرف سور میں پھونک مارنے کے لئے مخصوص کر رکھا ہے وہ گائے کے سینگ کی طرح کہ ایک بگل کے اوپر مو رکھ کے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں جب حکم الہی آئے گا تو وہ اس سور میں پھونک ماریں گے وہ نوفقہ فسور سور میں پھونک ماری جائے گی قرآن میں دو دفعہ سور کے پھونک پھونک میں مارے جاننے کا تذکرہ ہے اور حدیث میں بس اوقات تین دفعہ سور میں پھونک مارنے کا تذکرہ ہے نوفقہ فضا جس کے بعد وہ گھبراہٹ ہے یہ وہی سور کا تذکرہ ہے جس میں زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے وہ سور کے پھونکے جانے کے بعد آسمان، سور، چان، ستارے، بادل، پہاڑ، زمین حلچکولے کھائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا وہ سارا نظارہ جو ہے وہ پہلے سور کے بعد ہے جس کے اندر گھبراہٹ ہوگی اور لوگ پریشان ہوں گے اور لوگ اپنی دس ماہ کی حاملہ اونٹھنی سے غافل ہوں گے ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہوگی حاملہ کا حمل گر جائے گا یہ پہلا سور ہے جسے نفقہ فضا کہتے ہیں گھبراہٹ کا سور یہ پہلا سور ہے اس کے بعد دوسرا سور جو ہے وہ نفقہ سوائق موت سب دنیا جو اس وقت زمین کے اوپر جتنے زیرو ہوں گے وہ سب کے سب حلاق ہو جائیں گے دوسرا رکون آیت نمبر چار جو ہے وہ اس کی نشان دہی کر رہی ہے یوم یقون الناس قلف راش المبسوس انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے جیسے بکھرے ہوئے پروانے یہ کونسے انسان ہوں گے جن کے لیے بکھرے ہوئے پروانوں کی تشبیح دی جا رہی ہے اصل میں اگر ہم مختصرا دور آئیں تو آپ کو پتا ہے کہ علامت قیامت میں وضاحت سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے خلاق ہو جائیں گے اور ان کی جسم بہا کے سمندروں میں لے جائے جائیں گے بارش کے ذریعے سے تو پھر اسلام غالب ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے نکاح کریں گے اور پھر اس کے بعد اولادیں اور پھر ان کی طبعی موت پھر ان کا دفن کیا جانا لیکن اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دور میں اسلام غالب آ جائے گا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے ایک ہلکی سی ہوا چلے گی جس کے ساتھ سارے مومنوں کو گلے کی تکلیف اور بخار ہوگی اور سارے مومن بھی خزت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان اور مومن اللہ کی بندگی کرنے والے جو ہیں وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور پھر وہ زمین پر صرف کافر فاسق فاجر نافرمان اور مشرق رہ جائیں گے اور زمین ظلم زیادتی کفر شرک اور نافرمانی سے بھر جائے گی تو گویا یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ بیامت بترین لوگوں پر قائم ہوگی یہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں یہ وہ سرکش ہیں جو کافر ہیں جو فاسق ہیں جو فاجر ہیں جو زمین کو دھستے ہوئے بھی تین دفعہ دیکھیں گے جو اس زمین سے نکلے ہوئے چوپائے کو بھی سنیں گے جو اس خبشی کو اپنے ہاتھوں سے وہ حرم کو توڑتے ہوئے اور مسمار کرتے ہوئے بھی دیکھیں گے تو کچھ نہیں کہیں گے یہ بنیادی طور پر یہ یقون و ناس یہ وہ لوگ ہیں جو بترین لوگ ہیں جن پر قیامت برپا کی جائے گی یاد رکھئے گا موت کی تکلیفیں بھی کافر ہی کے لیے سخت ہیں اور قیامت کی تکلیف بھی صرف کافر ہی پر برپا ہوگی مسلمان اور مومن موت کی تکلیفوں اور سختیوں سے بھی بچا لیا جاتا ہے اور اسی طرح مسلمان اور مومن جو ہیں وہ کافر کی قیامت کی غول لاکیوں اور تکلیفوں اور گھبراہٹوں سے بھی بچا لیے جائیں گے اب یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں جن کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے ان انسانوں کو بکھرے ہوئے پروانوں سے کیوں تشبیح دی جارہی ہے اس کی تین توجہات مختلف مفسرین بتاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ زمین پر بکھرے ہوئے جو پروانیں ہوتے ہیں وہ موتس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ بلکل ہلپلیس ہوتے ہیں وہ بلکل بے زور ہوتے ہیں بے قوت ہوتے ہیں بے طاقت ہوتے ہیں بلکل ہلکے ہوتے ہیں بلکل جو ہے وہ ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوتا اور بلکل ایسے معتاج سے اور بلکل ہلپلیس سے ہوتے ہیں تو یہ سارے کے سارے لوگ جو مر کے زمین کے اوپر گرے ہوئے ہوں گے سور کے پھینکے جانے کے بعد وہ کیا ہوں گے دنیا میں تو بڑا کرتے تھے بڑا غرور کرتے تھے بڑے تفاقر اور تقبر کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشیاں پورے گھمند اور استقبار میں کرتے تھے لیکن سور کے پھونکے جانے کے بعد ایسے بے یار و مددگار ہلپلس جو ہیں ان کا کوئی حامی اور ناصر اور مددگار نہیں ہوگا اور ہلپلس ان پروانوں کی طرح بکھرے پڑے ہوں گے اس لیے یہ مثال دی جاتی دوسری بات یہ ہے کہ یہ بلکل بے وقت ہوں گے یوزلس بلکل بے کار بے مانی بے فائدہ اور بلکل یوزلس سے ہوں گے اللہ کے نزدیک ان کی کوئی وقت کوئی اہمیت کوئی ان کا درجہ اور کوئی ان کی امپورٹنسی نہیں ہوگی تو آپ دیکھیں کہ یہ جو پروانے صبح شما کے گرد منڈلاتے منڈلاتے صبح تک دھیر ہوئے ہوتے ایک تو یہ بلکل ہلپلس بھی ہوتے اور بلکل بے وقت بھی ہوتے ایک صفائی کرنے والی آتی ہے جھاڑو جو ہے اس میں پھیرتی ہے اور جھاڑو لگا کے ان پروانوں کوئی کٹھا کر کے ان کو کسی کورے دان میں پھینگ دیتی ہے یا ان کو کہیں رد کر دیا جاتے تو یہی اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر اس مثال سے بتا رہے کہ بلکل بے وقت ہوں گے غیر اہم ہوں گے بلکل ہلپلس ہوں گے اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا اور یہ اپنے آپ کو کسی چیز سے بچا نہیں سکیں گے اور ان کو ڈھیر کر کے جمع کر کے کورے کے ڈھیر کی طرح جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس لیے ان کو قلفراشل مبسوس کہا جا رہے اور تیسری وجہ جو مفسرین بتاتے ہیں ان کافروں مشرکوں کے لیے جن کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی لاشیں قلف اور آسل مبسوس ہوں گی ان پروانوں کی طرح بکھری ہوں گی کیونکہ ان کے زندگی میں رویے ان پروانوں کی طرح کے ہوں گے پروانہ کیا کرتا ہے پروانہ چراخ کے ساتھ اور اس شما کے ساتھ اندھی محبت کا شکار ہوتا ہے اور اس شما کی محبت میں کیا کرتا ہے شدائیوں کی طرح شدائیوں کی طرح شدائیوں کی طرح شدائیوں کی طرح اس شما کے گرد چکر کاٹتا ہے چکر کاٹتا ہے بس اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے اسی کے گرد چکر کاٹتا رہتا ہے اس کو ہٹاؤ اس کو پرے کرو وہ نہ پرے ہوتا ہے نہ وہ کھٹتا ہے نہ اس کو اپنے محول کی فکر نہ صوبت کی فکر نہ کسی کے کھٹانے کی پروا بس وہ شدائیوں کی طرح عاشقوں کی طرح اپنی شما کے گرد چکر کاٹتا رہتا ہے شما کے ساتھ ٹکرا کے کبھی کبھی اپنے پر بھی جلا لیتا ہے اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا دیتا ہے اور بس اسی کے گرد گھومتے گھومتے پر بھی جل جاتے ہیں اور اسی کے گرد گھومتے گھومتے جان دے دیتا ہے اور صبح بے وقت پروانے کی طرح ہیلپلس پروانے کی طرح شما کے گرد منڈلا منڈلا کے صبح جان دے دیتا ہے یہ ہے یہ ہے دنیا کی شما سے محبت کرنے والوں کا انداز کافر مشرق بک پرست دنیا دار جو ہیں جو اللہ کے فرما بردار نہیں ہوتے جن کے دلوں میں دنیا کی انہو لحب الخیری لشدید والوں کا انجام بتایا جا رہے وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ جو اللہ کے ناشکریں ہیں جن کے دلوں میں دنیا کی محبت جو ہے وہ گھر کر گئی ہے وہ دھن کی دیوی کے جو پرستار ہیں وہ جو دھن کی شما کے جو محبت والے عاشق ہیں وہ کیا کرتے ہیں دنیا کے گردی چکر لگاتے رہتے ہیں ان کے دوستوں میں سے قرآن پڑھنے پڑھانوں والوں میں سے کوئی ان کو کہیں صرف دنیا کے چکر میں نہ پھرو ان دنیا کی گاڑیوں ان دنیا کی کوٹیوں اس دنیا کے مال یہی کی حکومت ادھے اقتدار کے چکر میں نہ پھرو سمجھانے والے ان کو تقوی کا پیغام دیتے ہیں ایمان کا پیغام دیتے ہیں تذکیہ تربیہ کا پیغام دیتے ہیں فکر آخرت کی بتاتے ہیں لیکن نہ ان کو محول کا فرق بڑھتا ہے نہ صوبت کی فکر ہوتی ہے رات تک ساری زندگی جوانی بڑھاپا دنیا کے چکر میں چکر لگا لگا کے ہاں اس چکر میں کبھی کبھی اپنا نقصان بھی کر لیتے ہیں اپنے دین ایمان برباد بھی کر لیتے ہیں اپنے محول کو بھی برباد کر لیتے ہیں دنیا کا بھی خسارہ اٹھاتے ہیں اپنے پر بھی جلاتے ہیں اور آخر میں کل فراشل مبسوس کیا ہم نے اپنی دنیا کی زندگی میں بھی ایسے بہت سے دنیا کے فیدائی ایسے دنیا کے بہت سے شدائی اور دنیا کے بڑے پرستاروں کو موت کے بعد اپنے اپنے گھروں کے آنگنوں میں قل فراش المبسوس کی طرح پڑے ویں دیکھ نہیں لیا آپ نے اسی لئے فرمایا تھا اے انسان دنیا سے نہ چمٹو یہ دارالعمل ہے یہاں خساب نہیں وہ دارالخساب ہے وہاں عمل نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا ہی سے چمٹے رہے یہی کی کوٹیاں بناتے رہے یہی کی جائے داتیں سمیٹتے رہے اسی دھن کی دیوی کو پوچھتے رہے اسی دنیا کی فکروں میں لگے رہے اور بس پھر آخیر میں کیسے قل فراش المبسوس کی طرح ان شدائی ان پروانوں کی طرح بکھرے پڑے چھڑے پڑے ہوں گے اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے غنی کر دے اللہ دنیا کی محبت سے غنی کر دے اللہ یہ عارضی دنیا کی عارضی اور حکیر چیزوں کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال کے یہاں کے چھوٹے چھوٹے غم یہاں کے چھوٹی چھوٹی پریشانیاں یہ ہمارے دلوں سے نکال کے اللہ ہمیں بڑا غم بڑا فکر فکر آخرت سے عشنا کر دے اللہ نے فرمایا کہ یہ بکھرے وے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ وہ پہاڑ اللہ مثال اس لیے دیتا ہے کہ ہمیں اتنے امپریسیو لگتے ہیں اتنے بڑے لگتے ہیں اتنی قوت اور طاقت کی علامت لگتے ہیں اور لگتے ہیں ان پہاڑوں کو تو کوئی حلا بھی نہیں سکتا یہ تو کبھی ٹل بھی نہیں سکتے قرآن نے پیچھے فرمایا تھا وَسُّئِرَتِ الْجِبَال یہ پہاڑ ہی چلا دیا جائیں گے تو جب یہ چلائے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا وَتَّقُونُ الْجِبَالُ قَلْ اِحْنِ الْمَنفُوش یہ پہاڑ جو تمہیں اتنے بڑے لگتے ہیں اتنے طاقتور لگتے ہیں اور لگتے ہیں ان کا تو کوئی حلا ہی نہیں سکتا یہ کیسے ہوں گے جیسے دھونکی ہوئی رنگ برنگی روئی ہے وہ گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے رنگ برنگیں کیوں ہوں گے کیونکہ دنیا میں پہاڑ بھی تو رنگ برنگیں ہیں دنیا میں پہاڑ بھی رنگ برنگیں ہیں جب ان کو دھونکی ہوئی روئی کی طرح ریزہ ریزہ کر کے دھول بنا کے اڑایا جائے گا تو جس جس رنگ کا پہاڑ ہوگا اسی رنگ کی دھول بن کے روئی کی طرح وہ اڑ جائیں گے اب یہ جو نفسہ نفسی کا دور ہے اس کے بعد پھر تیسرا سور جب پھونکا جائے گا نفقہ قیام رب العالمین اللہ کے سامنے حاضری کا حاضری کا سور اس سے پہلے بھی جب نفقہ سوائق ہوگا اور سب کے سب حلاق ہو جائیں گے تو ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ اس وقت پھر اللہ سبحانہ تعالی اس زمین کو گیند کی طرح اپنے ہاتھ میں لیں گے اور ان سے سوال کریں گے این المتقبرون آج تقبر کرنے والے کہاں ہیں آج وہ جو دنیا میں اپنے علم پر اپنے فن پر اپنے خنر پر اپنی کوٹھیوں پر اپنی جائداتوں پر ہاں اپنی پتہ نہیں ڈگریوں پر کن کن چیزوں پر دنیا میں اکرتے تھے تراتے تھے غرور کرتے تھے اللہ کے بندوں کو اپنے سے حکیر سمجھتے تھے اپنے آپ کو وان اپ سمجھتے تھے اور پھر آکے ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے آج وہ تقبر کرنے والے کہاں ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا این الجبارون وہ جو تم اپنے تقبر میں آکے جبر کرتے تھے ظلم کرتے تھے زیادتیاں کرتے تھے کسی کا مزاک اڑھاتے تھے کسی کا دل دکھاتے تھے کسی سے کچھ موں کا لکمہ چھین لیتے تھے اپنے تقبر میں آکے آج جبر کرنے والے کہاں ہیں ٹوٹل خاموشی ہوگی ٹوٹل سناٹہ ہوگا کوئی بڑے سے بڑا متقبر نہیں بولے گا کوئی بڑے سے بڑا جابر اور ظالم نہیں بولے گا اللہ ہمیں آج زیعتہ فرماؤں اللہ ہمیں ظلم اور جبر سے بچا اللہ تُس سے پناہ مانتے ہیں کہ ہم ظلم کریں یا ظلم کیے جائیں پھر اس کے بعد سوال ہوگا لیمن الملک بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے تم تو اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر اپنی چھوٹی چھوٹی جگوں کے اندر مالکی بن کے بیٹھ کے تھے حکمرانی بن کے بیٹھ کے تھے اور حکمران اپنی اپنی جگوں اور اپنی اپنے دائرہ کاروں کے اندر اپنی حکومتوں کے مالک بن کے جبر کرتے تھے تقبر کرتے تھے بتاؤ آج پھر اب بادشاہی کس کی ہے پھر آواز آئے گی اس کے بعد پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا نفق قیام رب العالمین اور پھر حاضری ہوگی حساب کتاب ہوگا سوال جواب ہوگا پوچھ گرش ہوگی وہاں پہ کیا ہوگا نامہ عمال کھلے گا پر تو اپنا حساب لینے کیلئے خود ہی کافی ہے وہ کہے گا ہائے یہ کیسا عمال نامہ ہے اس نے تو ہماری کوئی بڑی چھوٹی بات چھوڑی ہی نہیں اور پھر حدیث میں آتی ہے جب نامہ عمال تلیں گے آپ کو پتہ نا کہ عمال کو وزن اور جسم دے دیا جائے گا پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے کون سے پلڑے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا ہاں اس نے رب پسند زندگی گزاری تھی نا اس نے من پسند چیزوں پہ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا کے اس سے روک لیا تھا نا رب پسند زندگی گزارتا تھا نیکیوں میں فستہ بکل خیرات کرتا تھا دور دور کے نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں تھا چھوٹی بڑی آسان مشکل دن کی رات کی آگے سے پیچھے سے جہاں سے موقع ملتا تھا وہ نیکیوں میں دور لگاتا تھا اس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے اپنے اخلاق کو سوارتا تھا معاملات میں حسن پیدا کرتا تھا عبادات کے حسن کی فکر کرتا تھا اس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے حقوق العباد میں خساس تھا حقوق اللہ کی فکر کرتا تھا نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا دورالی جیے جو رب پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لیے ہے من پسند آخرت اور جو من پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لیے ہے نا پسند آخرت جس کے پلڑے خلکے ہوں گے نیکیوں کا پلڑا خلکہ ہے رک رک کے کرتا تھا در در کے کرتا تھا بچ بچ کے کرتا تھا تردد کا شکار تھا کنفیوزن اور شک اور ڈاؤٹ کا شکار تھا سستی کا شکار تھا کبھی تکبر کا معاملہ تھا اس کے نیکیوں کا ہی پلڑا خلکہ ہے اس کی جائے قرار کیا ہوگی فَأُمُّهُ حَاوِيَا اس کی جائے قرار خاویہ ہوگی اور تمہیں کیا پتا وہ حاویہ کیا ہے نارن حامیہ ایک بھڑکتی خوئی آگ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یہ دعا حدیث بتاتی ہے کہ جو شخص تین دفعہ جہنم سے نجات کی دعا مانگتا ہے پھر جہنم اس کے لئے نجات کی سفارش کرتی ہے اللہم اجرنا من النار کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد سات دفعہ اور مغرب کے بعد سات دفعہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے سورہ تقاسر مکی صورت ایک رکو آٹھ آیات ترتیب کے اعتبار سے ہنڈرڈن سیکنڈ نمبر پر آنے والی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہ ساری صورتیں ایک ربط میں بتائیں اللہ نے سورہ آدھیات میں بتایا کہ اصل میں تم اللہ کے بڑے نشکرے اور تمہاری اس نشکرے پن اور نافرمانی اور ناسرکشی کی وجہ یہ کہ تمہارے دلوں میں نہ مال کی محبت بہت گھر کر گئی اور پھر مال کی محبت کے حوالے سے ہم نے سورہ القاریہ پڑھی اور اللہ نے بتایا کہ مال کی محبت کے جو قیدی ہیں جو دنیا کی محبت کے پرستار ہیں ان کا انجام کیا ہوگا وہ قل فراشل مبسوس ہوں گے اور دنیا کی محبت میں آکے اگر ان کے نیکیوں کے پلڑے خلقے رہ گئے تو فَأُمَّهُ خَاوِيَا اب اسی ہی حوالے سے ایک اگلی سورت الْحَاکُمْ غفلت میں ڈال دیا تم کو غفلت میں ڈال دیا غافل کر دیا تم کو اگنورنس میں ڈال دیا بے فکر کر دیا بے پرواہ کر دیا لیسٹ بودڈ کر دیا تم کو کس نے ات تقاثر تقاثر نے تقاثر کاف سا روہ سے ہے قسرت تقاثر کے تین معانی آتے ہیں تقاثر کا ایک مطلب تو یہ ہے قسرت سے جمع کرنے کا شوق زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا شوق کہ میرا مال بڑھ جائے میری کوٹھی بڑی بن جائے میری جائدات زیادہ ہو جائے میری فیکٹری بہت بڑی بن جائے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا شوق میری ایک کی بجائے دو فیکٹرییاں بن جائے میرا سولیٹئر ابھی میں ایک سولیٹئر پہنتی ہوں ایک کیارٹ کا پہنتی ہوں پھر میں چار کا چار کیارٹ کا سولیٹیئر پہن لوں یہ تقاثر ہے میں اپنی گاڑی کا موڈل ابھی میں کرولا میں پھڑتی ہوں تو اب میں کروزر میں پھروں میں اپنے موڈل موبائل کا لیٹسٹ موڈل لے لوں یہ تقاثر ہے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے اور کسرت اکٹھے کرنے کا شوق ایک تو یہ ہے اس کے بعد اس کی دوسری قسم بلکہ دوسرا درجہ یہ ہے کسرت میں صرف یہ نہیں کہ بندہ کنٹینٹ ہو گیا کہ میرے پاس بہت کسرت ہے اس کا اگلا درجہ اور اس کی اگلی سٹیٹ اور قسم کیا ہے کہ دوسروں سے آگے نکلنے کا شوق کسرت میں دوسروں سے آگے بڑھنے کا شوق صرف یہ نہیں کہ میری کوٹھی اچھی کمفٹیبل کھلی ہو میری کوٹھی میری برادری میں سب سے بڑھی ہو میری کوٹھی میرے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ لیٹسٹ فرنشٹ ہو میری فٹنگ سب سے زیادہ لیٹسٹ سب سے زیادہ مہنگی اور امپورٹیڈ ہو یہ دوسروں سے کسرت میں بڑھنے کا شوق یہ دوسرا درجہ ہے اور پھر تیسرا درجہ اور تیسری حالت اور تیسری قسم یہ ہے کہ دوسروں سے آگے نکلنے کے بعد اس کسرت کو دکھانا اس کا ریاہ اس کا دکھاوا اس کا تقبر اس کی نمود و نمائش اور اس کی ڈھینگیں مارنا اور اس کے چرچے کرنا وہ جو ہم نے دیکھا تھا اخلق تمال اللوبادہ یہ ساری صورتوں کا بنیادی طور پر مضمون جو ہے وہ خب دنیا پر بڑی کاری ضرب لگا رہی ہیں تو یہ تین سٹیجز ہیں پہلے قسرت کو جمع کرنے کا شوق زیادہ سے زیادہ قسرت حاصل کرنے کا شوق پھر دوسری بات یہ کہ ریٹ ریس ہے قسرت میں لوگوں سے آگے نکل جانے کا شوق اور پھر اس آگے نکلنے کے بعد اس کا تفاخر اس کا تقبر اس کا ریاہ اس کا دکھاوا اس کا نمود و نمائش اور اس کی ڈھینگیں اور اس کے دوسروں سے بڑھنے کا شوق تو یہ وہ تین سٹیجز ہیں اللہ کہہ رہا ہے تقاثر نے تمہیں غافل ہی کر دیا کس چیز سے غافل کر دیا اور آج کون کون سی چیزوں کے تقاثر کا شوق ہے دنیا میں تو آج ایک ریٹ ریس ہے نا ایک دوڑ لگی ہے تقاثر کی مال نقدی کیش جائیداتیں کاروبار فیکٹریاں پراپٹیز عدے حکومتیں اقتدار سونے چاندی ہیرے جوارات ہماری پرسنل بلانگنگ اور پوزیشنز کی چیزیں ان تمام چیزوں میں تقاثر ہیں نا اور وہ تینوں درجوں کا تقاثر ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے کہ یہ جو دنیاوی ساری چیزوں کے تقاثر ہیں نا اسی نے تمہیں غافل کر دیا کس کس چیزوں سے یہ تقاثر غافل کر رہے ہیں اللہ کے حقوق سے اللہ کے حقوق اللہ کی عبادات سے اور اللہ کے بندوں کے حقوق سے اللہ کے حقوق سے یہ تقاثر یہ جو اندھی ریس ہے تقاثر کی یہ اللہ کے حقوق سے کیسے غافل کرتی ہے نماز آج ہمارے کاروبار ہماری جائیداتیں آج ہمارے بزنسز آج میری سیمینار ہے آج میری میٹنگ ہے آج میرے کانفرنس ہے آج میری آج میرا ٹیوشن ہے آج میری دعوت ہے یہ دنیا کے تقاثر ہی تو ہیں مسجد مرسیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے آج وقت نکل جاتا ہے نمازوں کا ٹیوشن سینٹرز میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ سٹریٹ ایس کا تقاثر ہے کہ جس کی وجہ سے ٹیوشن سینٹر کے اندر بچے کی باہر بیٹھیوی ماں کی نماز چھٹ جاتی ہے اثر کی نماز فوت ہو گئی تو تیرا گھر بار مال اہل ایال لٹ گیا لیکن یہ دنیا کے تقاثر کے شوق میں لٹ رہے تو لٹتا رہے یہ غفلت ہے نمازوں سے یہ غفلت ہے نمازوں کی یہ سستیاں بن جاتی ہیں نمازوں کی یہ تقاثر ہے جو آج نمازوں کی رکاوٹ اور نمازوں کی غفلت کا ذریعہ بن رہے اور پھر اس کے بعد آج تارک سلاح تو بہت زیادہ ہیں لیکن مانعین زکاة اور زکاة دینے کا انکار کرنے والے اس سے بھی زیادہ ہیں کیا یہ مانعین زکاة مانعین زکاة جو زکاة دینے کا انکار کر رہے ہیں کیا یہ تقاثر نہیں ہے کیا یہ خبے مال یہ حرص غوص تمال لالچ نہیں ہے جس کی وجہ سے آج زکاة اور صدقات میں کمی ہے یہ مال کی محبت یہ دھنکی دیوی کی پرستار ہونا ہی تو ہے جس کی وجہ سے لوگ زکاة نہیں دیتے مال میں سے دھائی فیصد اللہ کا حق نہیں نکالتے اپنے مال کو کنز بنا لیتے ہیں اپنے مال پر بخل کر لیتے ہیں یہ تقاثر ہی تو ہے جو یہ وجہ اور ذریعہ بن رہے ہیں حج آج بوڑے ہو کر بزرگ ہو کر جب بالکل کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے ویل چیئرز پر آ جاتے ہیں تو تب حج کے لیے جاتے ہیں یہ دنیا کا تقاثر ہی تو تھا جوانی تھی سخت تھی مال تھا سب کچھ تھا لیکن اس وقت دنیا کے تقاثر کے شوق کے اندر حج کے فرض سے محروم ہو گئے یہ واقعی یہ سارے کا سارا آج دنیا کا تقاثر ہے جو ہمیں اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے غافل کر رہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی سے غافل کر رہے اور پھر یہ تقاثر کسرت جمع کرنے اور بڑھ جانے اور اس کو دکھانے کا شوق حلال اور حرام کی پہچان اٹھ گئی آج وہ علاماتیں قیامت میں سے ہے کہ قیامت سے پہلے ایک انسان کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ اس کا مال حلال ہے یہ حرام ہے آج یہ جو بیمانی دھوکہ فراڈ ہے آج یہ جو رشوتیں دی جا رہی ہیں کیا یہ تقاثر کے شوق میں نہیں ہے آج یہ ساری رشوتوں کی اندھیر نگری یا جو کسی کے وراست کے مال کو ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہ تقاثر نہیں ہے ایک بھائی اپنی بہن کو زمین اپنے باپ کی نہیں دیتا وہ اس کو ایک مربع نہیں دیا جاتا اور وہ پورے کا پورا خود لے لیتا ہے کہ میں اپنے تین کو چار بنا لوں میں اپنے تین مربعوں کو چار بنا لوں اور بہن کا ایک مربع لے لوں یہ کیا ہے یہ تقاثر کا شوق نہیں ہے جو حدود اللہ سے تجاوز جو حرام حرال سے تجاوز کا ذریعہ بن رہا ہے اللہ کی نا فرمانی سود کیوں کھا رہے ہیں لوگ سود کیوں کھا رہے ہیں لوگ اس لیے کہ میری ایک فیکٹری کی دو فیکٹری بن جائے اس لیے کہ میرا مال بڑھ جائے اس لیے کہ مال میں بڑھ ہوتی ہو جائے حرم الربع کیوں کھا رہے ہیں کیوں غفلت ہے اس حرم الربع کے حکم کی تقاثر ہی تو متحرک فیکٹر بن رہے پیچھے اللہ کے حقوق میں اللہ کے احکامات میں اللہ کے حرام حلال میں اللہ کی خدود میں یہ سب کی سب غفلت پیچھے متحرک ٹریگرنگ فیکٹر مال کی محبت اور تقاثر ہے حقوق العباد میں بھی کمی کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ تقاثر آج مال صبح سے لے کے شام تک وہ شہر وہ مرد وہ منی منٹنگ مشینز بنی ہوئی ہیں وہ تقاثر منٹنگ مشینز بن گئے ہمارے معاشرے کے مرد وہ اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہیں وہ اپنی بیوی کو وقت دینے سے غافل ہیں اپنے بیمار بوڑے ماں باپ کی آیادت اور خدمت سے آج کا مرد غافل کیوں ہو گیا آج کی عورتیں غافل ہیں اپنے خسن کے تقاثر میں اپنے گھروں کو سجانے کے تقاثر میں اپنے شو آف میں اپنے اگزیبیشن میں آج کی عورت کے پاس اپنے شہر کے لیے وقت نہیں اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں رہے ہیں وہ اپنے تقاثر میں مست ہے اپنے چوڑوں کے تقاثر میں اپنے خسن کے تقاثر میں مست ہے اور پھر یہ کہ آج تو خواتین کے پاس اپنے بوڑے والدین کا وقت نہیں ہے یہ تقاثر ہی تو ہے یہ شادیاں یہ بیعہ یہ تقاثر ہی ہے جو خدود اللہ سے تجاوز کا ذریعہ بن رہا ہے یہ جو آج ایک سے ایک برچڑ کے شادیاں کی جا رہی ہیں میری بیٹی کا میری بیٹی کا برائیڈل ایسا ہو کہ ساری برادری میں کسی کا ایسا نہ ہو میری بیٹی کا جو برائیڈل کا زیور کا سیٹ ہے وہ ایسا ہو کہ کسی اور کا کبھی ہوا نہ ہو میں اپنی بیٹی کو وہ جہیز دوں میری بیٹی کی بارات اس شان سے آئے اور اس شان سے جائے کہ کبھی کسی کی آئی ہو نہ گئی ہو یہ تقاثری تو ہے میرے بیٹے کا ولیمہ ایسا ہو کہ رہتی دنیا تو لوگ واں واں کریں یہ تقاثری تو ہے یہ غافل کر دیتا ہے سنتوں سے یہ غافل کر دیتا ہے قرآن کی تعلیمات سے یہ غافل کر رہا ہے حقوق العباد سے یہ غافل کر رہا ہے حقوق اللہ سے عبادات سے خدود اللہ سے یہ وہی ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا حال یہ کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی ہوں تو وہ کہے گا کہ میرے پاس تیسری مزید ہو اور یہ تیسری مزید بنانے کے چکر بھی یہ ساری غفلتیں اللہ اس دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے اللہ ہمیں اس تقاثر کی دور سے ہم سب کو بچا لے اللہ ہمیں دنیا کی محبتوں سے غنی کر دے بے پرواہ کر دے اس تقاثر کی ریٹ ریس سے ہم سب کو بچا کہ اللہ اپنی بندگی کی طرف اپنے حقوق اپنے بندوں کے حقوق اپنی خدود اپنے حقامات کی اطاعت کی توفیق اطاف فرما دے اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کو تو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھنے غافل ہی کر دیا یہاں تک کہ اسی فکر میں تم قبروں تک لبے گوھر پہنچ گئے ہرگز نہیں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا پھر سن لو ہرگز نہیں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہو تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا تم دوزخ دیکھ کے رکھو گے پھر سن لو تم یہ بل یقین بل یقین اسے ضرور دیکھ کے رکھو گے اگر اس تقاثر کے چکر میں اللہ کے اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کرو گے اس تقاثر کے چکر میں آ کے اللہ کے احقامات حلال خرام حدود کو تجاوز کرو گے تو تم ضرور جہنم کو دیکھ لوگے پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب تلبیح ہوگی اللہمہ حاسب نہ حسابیں یہ سیرہ اللہ فرما رہا ہے یہ جو نعمتیں تم نے جمع کر لی تھی اس تقاثر کے چکر میں یہ نعمتیں جو تمہیں رب نے مالا مال کر دی تھی ان کے بارے میں تم سے سوال ضرور ہوگا کونسی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا ذرا خیات طیبہ کا وہ واقعہ دوھرہ لیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر میمان کے طور پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میزبانوں نے کھجوریں میٹھی تازی کھجوریں کھانے کے لیے پیش فرمائی اور ساتھ آپ کو جو میٹھا ایک تھنڈا پانی جو ہے وہ کوئے کا تھنڈا میٹھا پانی پیش فرمایا آپ کھجوریں تناول فرما رہے تھے پانی پی رہے تھے اور آپ نے کھا کر یہ فرمایا آپ نے فرمایا منعم سے اس کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کونسی نعمتیں کھجور اور تھنڈا میٹھا پانی آج اگر ہم اپنی گروسریز اپنی کیابنٹس اپنے فریج اور اپنے فریزز اور اپنے دسترخان کو دیکھیں آج کچھ نہیں تو افطاری کے دسترخانی کو ذرا دیکھئے گا منعم سے اس کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اللہ ہم سے حساب کتاب نہ لینا اللہ جس سے حساب کتاب پوچھ کے چھو گئی وہ مارا گیا اللہ ہم تم سے ہم تجھ سے تیری نعمتوں کے زوال سے بھی پناہ مانگتے ہیں اللہ ہم اینی اعوذ بکا من زوال لنعمتک لیکن اللہ تم سے ان نعمتوں کے آسان حساب کا بھی سوال کرتے ہیں مشکل حساب کیا ان نعمتوں کا مشکل حساب کی وہ رودات دیکھ لیجی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تین لوگوں کا حساب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا ایک شہید کا ایک مالدار کا اور ایک عالم کا وہ جب شہید اس کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالی اسے پوچھیں گے کہ بتا میں نے تجھے قوت دیتی جوانی دیتی طاقت دیتی تو نے کیا کیا طویل عدیث ہے اس لیے میں مفہوم بتا رہی ہوں تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالی میں نے اپنی زندگی کو میں نے اپنی جان کو تیری دین کی راہ میں قربان کیا یعنی میں شہید ہوا اللہ سبحانہ تعالی فرمائیں گے نہیں تو چھوٹا ہے تو چھوٹا ہے تو نے یہ جام شہادت یہ جو تُو نے جورت کا کام کیا تھا تو تُو نے صرف اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں تُو بڑا بہادر ہے لوگ کہیں تُو بڑا بہادر ہے تُو بڑا جری ہے تو تُو نے جس چیز کے لیے کام کیا تھا تُجھے دے دیا گیا یعنی دنیا میں پھر تُجھے وہ بڑے میڈل بھی مل گئے تُری جورت کے چرچے بھی ہو گئے اور پھر یہی وہ شخص جس کا ارادہ دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے نہیں تھا دنیا کے لیے تھا اس کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو موکے بلگ سیڑ کے جہنم میں بٹال تو پھر ایک مالدار کا معاملہ آئے گا اور اللہ اسے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا یہ مشکل حسابیں جو لیا جا رہے ہیں میں نے تجھے مال دیا تھا تو نے کیا کیا وہ کہے گا کہ اللہ میں نے صبح و شام اس کو تیرے رستے میں خرچ کیا اللہ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تو نے دنیا میں مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ تُو بڑا سخی ہے لوگ کہیں تُو بڑا صاحبِ سروت ہے اور تیری سخاوت کے اور تیری نیکنامی کے شوریں اور تیری شورت تیری سخاوت کے ڈنکے بجیں تو تُو نے جو چاہا تھا تجھے ہم نے دنیا میں دے دیا یعنی تُو واقعی بڑا سخی مشہور ہوگی اللہ کے کرم سے اور پھر اس مال خرچ کرنے والے کو جو دنیا کی نیت سے نہیں دنیا کی نیت یہاں کی ناموری شورت ریا اور دکھاوے کیلئے کرتا تھا لیکن آخرت کیلئے نہیں کرتا تھا اس کو بھی مو کے بل جہنم میں گھسیڑ کے پھینگ دیا جائے گا اور ایک عالم آئے گا اللہ اس سے پوچھیں گے اللہم اللہ تجلنا منہم عالم سے پوچھیں گے کہ بتا میں نے تجھے دین کا علم دیا تھا تُو نے کیا کیا وہ کہے گا اللہ میں نے اس کو صبح و شام لوگوں تک تیرے سامنے تیرے درمیان لوگ جو تھے تُو جانتا ہے میں نے ان کو پہنچایا تو اللہ کہے گا کہ نہیں تُو جھوٹا ہے تُو جھوٹا ہے تُو نے یہ کام صرف اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ تُو بہت عالم ہے لوگ کہیں تُو صاحب علم ہے تُو بڑی فساخت اور بلاغت اور روانی بیان اور خطابت رکھنے والا ہے تو تُو نے جو چاہا تھا تُو جو دنیا میں ہم نے دے دیا اور پھر اس کو بھی خالص ستنگلی زندگی کے لیے عمل کرنے کی توفیق اتاب فرما سورہ العصر مکہ صورت ہے ایک رکود تین آیات ترتیب کے اعتبار سے 103 نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام بالکل شروع میں ہی والعصر اللہ نے عصر کی قسم کھائی اس حوالے سے اس صورت کا نام ہے اور جیسے میں نے آپ کو سورہ الفجر میں بھی بتایا تھا دو ہی نمازیں ہیں جن کے نام کے ساتھ اللہ نے قرآن کی ایک صورت کا نام رکھا ہے اور اس کی قسم کھائی ہے سورہ فجر اور والفجر سورہ عصر اور والعصر اور سورہ عصر کا تو اس سے زیادہ بھی ایک موقع پر قرآن میں تذکر آئے نا جہاں اللہ نے فرمایا ہے حافظو الاس صلاوات والصلاة الغستہ وکومو لیلہ قانتین کہ تم خاص اپنی حفاظت نمازوں کی کیا کرو لیکن خاص طور پر کونسی نماز کی صلاة الغستہ جو درمیانی نماز نمازِ اصر تو گویا تین دفعہ قرآن میں نمازِ اصر کی اہمیت کے لیے آیات موجود ہیں اور حدیث میں تو وہ اہمیت موجود ہی ہے کہ آپ نے جب نمازِ اصر غزوہ خندق کے موقع پر وہ حفاظت کے لیے چھوٹ گئی تھی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی مشرقینِ مکہ کے لیے کہ الہی ان کی قبروں ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہماری نمازِ وستہ فوت کرا دی تو یہ اس کی اہمیت ہے اور ذرا احادیث اصر کے حوالے سے پھر ذرا پھر دورا لیجئے کیونکہ وال اصر سے مراد یہاں پہ اصر کی نماز بھی لیا گیا آپ نے فرمایا تھا کہ جس کی اصر کی نماز چھٹ گئی فوت ہو گئی اس کا گھر بار مال اہل و ایال سب لٹ گیا اور آج اگر اصر کا وقت دیکھ لیجئے شاپنگ مالز میں دیکھ لیجئے بازاروں میں دیکھ لیجئے گلی کچوں میں دیکھ لیجئے ٹیوشن سینٹروں میں دیکھ لیجئے ٹیوشن سینٹروں میں اصر کی نماز کا وقت آتا ہے اور نکل جاتا ہے نہ ماں پڑتی ہے نہ بچہ پڑتے اور اصر کیا نماز وقت چنگا خوبصورت نینگا جوڑا اس کے ساتھ لیسیں اور بریڈے میچ کرتے اور خریدنے کے چکر میں پیچھے گھر بار لٹ رہے پروائی نہیں ہے اپنے ایک دوپٹے کو ڈائر کے پاس کھڑے ہو کے ڈائی کرانے کے چکر کے اندر نماز چھٹ جاتی ہے کسی کمیٹی پارٹی میں کسی کافی پارٹی میں بیٹھ کے گپ شپ کرنے کے چکر میں نماز چھٹ جاتی ہے بس سوقات کمیٹی پارٹی میں کسی خواتین کی محفل میں گئی وی خاتون کی نماز اثر محض اس لیے چھٹ جاتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ نماز پڑے گی تو وضو سے اس کا میک اپ اور ہی اسٹائل خراب ہو جائے گا اور یہاں پھر اس کے قلف لگے ہوئے جوڑے کے اندر شکنے پڑ جائیں گی اور یہاں پھر اس کی کمپنی اور اس کے کراؤڈ کے لوگ کہیں گے کہ یہ تو بالکل ہی فنیٹکس ہی ہو گئی ہے تو لہٰذا یہ اثر کی نماز ہے جو کتنی سخولے سے چھوڑ دی جاتی ہے صحابہ اکرام کا تو طریقہ ہے کہ جب پتہ چلتا تھا کسی کی اثر کی نماز چھٹ گئی ہے تو ایسے تازیت کرنے کے لیے جاتے تھے کہ کسی کے فوت ہونے پہ جیسے تازیت کرتے ہیں اور وہ منافع کی اثر تھی منافع کی اثر ہے چھوڑنے والا تو ہے ہی نہیں ہے مسلمان حدیث کے الفاظ پھر دور آلی جی کافر اور مسلمان میں صرف ترکے نماز کا فرق ہے اسلام اور کفر میں حد فاصل نماز ہے ایک شخص کلمہ گو ہے نماز نے پڑھا اللہ کی نظر میں وہ کافر ہے حدیث کی روح سے صحیح حدیث کی روح سے لیکن اگر وہ نماز پڑھ رہے اور سستی اور کاہلی سے پڑھ رہے تو حدیث بتاتی کہ یہ منافع کی اثر کی نماز ہے کہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے سورج زردی میں آتا ہے تکتا کیا رہتے ہیں آج سورج کو کہاں تکتا ہے آج تو ٹی وی کو تکتا رہتا ہے وہ چار ٹھنگے مارتے اور اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے یہ کیا ہے یہ منافع کی اثر کی نماز ہے اور میں نے اس دن بھی آپ کو سنایا تھا کہ قبر میں منافع نہیں مومن کی شان یہ ہوگی جب منکر اور نکیر وہ اتنے حیبتناک وہ فرشتے جن کی بجلی کی قڑک کی طرح کی آواز میں انہوں نے پوچھ رہے کہ تمہارا اللہ کون تھا تمہارا رسول کون تھا تمہارا دین کون سا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو منافع نہیں وہ مومن ہوگا جو کہے گا ہٹ جو پیچھے مجھے نماز پڑھنے دو کیونکہ اس کو سورة ڈوبتاوہ دکھایا جائے گا یہ مومن کی اثر کی نماز پڑھنے والے مومن کی شان ہوگی کہ اس کو کوئی خوف کوئی روب کوئی حیبت کوئی دبدبہ کسی کا ہو گئی نہیں یہ اثر کی نماز ادا کرنے والے کی شان قبر میں ہوگی اور اثر کا دوسرا مطلب زمانہ ہے ایک تو اللہ نے اثر نماز اثر کی قسم کھائی ہے اور دوسرا ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اثر یعنی زمانے کی قسم کھائی ہے زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے ایک حقیقت بتائی ہے کہ انسان اصل میں بڑے خسارے میں وہ جو پیچھے انسان کے رویے بتائے گئے ہیں کہ وہ انسان اللہ کا نشکرہ ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے محبت والا قل فراشل مبسوس ہوگا اور یہ محبت والا الحاق و متقاسر و حتی زرطم المقابر ہوگا تو وہ شخص اگر دنیا کے چکر میں پڑ گیا تو وہ بڑا خسارے میں ہے اور اس خسارے سے کون بچے گا اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے کہی کہ انسان بڑے خسارے میں اور خسارے سے دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچنے کے پھر چار طریقے بتائے گئے اِلَّا لَذِيْنَا آمَنُوا ایمان لائے پھر عمل کریں نیک اور پھر تواسع بالحقی و تواسع پس سبر یہ چار سٹیپس بتائے گئے ہیں دنیا کے موت کے قبر کے خشر کے قساب پل سرات جہنم کے خساروں سے بچ کر جنت میں پہنچنے کا جو طریقہ اکار یہ فور سٹیپس بتائے گئے ہیں اللہ کو قرآن کو نبیوں کو ان کو مان کے ان کی ماننا ایمان ہے اور پھر ان کو ماننے کے بعد عمل کیسے کرنا اپنی مرضی کے نہیں برادری کے مرضی کے نہیں معاشرے کے رسومات کے نہیں عمل اسوالے وہ ہیں جو عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمانے پر ہوں گے اور پھر خود ہی نہیں کرنے تواسو بالحق اس حق اعقامات اور ان حق تعلیمات کی لوگوں کو وسیعت اور نصیت بھی کرنی ہے اور تواسو بالصبر خود بھی سبر کرنا ہے اور لوگوں کو بھی سبر کی تاقید کرنی ہے تاکہ ایک پورے سابروں کا کافلہ ہو جو جنت کی طرف چلے اور اس کافلے بے چلنا ہم سب کے لیے مستقل مزاجی اور ثابت کرنے سے آسان ہو جائے اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر یہ حقیقت بتائی اللہ زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے دیکھو گزرے و زمانے کو دیکھو پچھلے گزرے و زمانے کو دیکھو کہ جن قوموں نے یہ چار کام نہیں کیے تھے قوم آدھ کو دیکھ لو قوم سمود کو دیکھ لو قوم لوت علیہ السلام کو دیکھ لو قوم شعب کو ایک کا والوں کو مدین والوں کو دیکھ لو ان قومہ کو جنہوں نے یہ کام نہیں کیے تھے نہ وہ ایمان لاتے تھے نہ عملے سوالے کرتے تھے نہ تواسعب الحق اور تواسعب صبر کرتے تو دیکھ لو ان کا انجام وہ خسارے سے دو چار ہوئے پچھلے زمانے کی قسم کھا کے پچھلے زمانے کی رودادیں دھورا لو حال میں دیکھ لو آج جو قومیں یہ تین کام یہ چار کام نہیں کری وہ دنیا میں بھی خسارے سے دو چار ہیں اور پھر مستقبل کی روداد دیکھ لو مستقبل میں جنت اور جہنم کے نظارے تم نے پورے 29 میں 30 میں سپارے میں پڑے ہیں تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے وہ لوگ جو عملے سوالے نہیں کرتے سلامون علیکم ادخل الجنت بما قنتم تعملون وہ جو تم عمل کرتے تھے عمل سے بنتی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے جنت میں داخلے کیلئے بسکلی دو چیزیں ضروری ہیں نہ صرف ایمان اور نہ صرف عمل ان دونوں کی چیزیں ضروری ہیں اگر ایمان ہوگا اور عمل نہیں ہوگا تو بھی نجات نہیں ہے اور اگر عمل بہت اچھے ہوں گے لیکن ایمان نہیں ہوگا تو بھی نجات نہیں ہے اللہ بتا رہے کہ تم نے تو اتنا قرآن پڑھ لیا اب 30 میں سے پارے تک پڑھ کے تمہیں اتنی حقیقت تو ضروری آگئی ہوگئی ہوگئی کہ دنیا اور آخرت کے خسارے سے وہی بچتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جو عمل کرتے ہیں جہنم سے وہی نجات پا کے جنت میں جائیں گے تو کوئی اللہ نے ماضی کی قسم کھائی اللہ نے حال کی قسم کھائی اللہ نے مستقبل کے زمانے کی رودادیں بتا کر بتایا کہ یہ چار ہی خسارے سے بچنے اور فلاک کے ذریعے ہیں امام رازی اس زمانے کے قسم کی حوالے سے بڑی خوبصورت روداد بتاتے ہیں امام رازی فرماتے ہیں کہ مجھے والعصر زمانے کی قسم کا مطلب جو ہے وہ ایک برف فروش کی ندہ سن کے آیا اور وہ برف فروش کیا ندہ لگا رہا تھا کیا آواز لگا رہا تھا وہ پکار رہا تھا خدا یا ترس کرو اس شخص پر جس کا سارا سرمایہ پگھل رہا ہے کہ جو برف فروش ہے نا اس کو اس بات کا اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ اگر اس برف کے پگھلنے سے پہلے آپ کو بتا ہے جب برف پڑی ہوتی ہے تو وہ کیسے کترہ کترہ ٹپک ٹپک کے پگھل رہی ہوتی ہے اس برف فروش کو اس حقیقت کی بڑی گیری آگئی ہوتی ہے کہ اگر اس برف کے پگھلنے سے پہلے پہلے میں نے اس کا سودا کر لیا تو میں مالی خسارے سے بچ جاؤں گا اور اگر یہ پگھلتی رہی اور میرا سودا نہ ہوا تو پھر میں مالی خسارے کا نقصان کا شکار اور غبن کا شکار کو جاؤں گا بس یہی حقیقت ہے والاسر کی میری اور آپ کی زندگی بھی پگھل رہی ہے میری اور آپ کی زندگی کی برف بھی پگھل رہی ہے وہ جو اس دن بھی ہم نے پڑھا یا ایخل انسان قادخن الہ ربی کا قد حن فملاکن ظالم تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا تھی ہر بجنے والا گھنٹا ہر بدلنے والی تاریخ ہر بدلنے والا مہینہ ہر بدلنے والا سال ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کی برف پگھل رہی ہے ہم اللہ کی ملاقات موت قبر خشر قصاب بلصرات کے قریب سے قریب ترک ہوتے جارے ہیں ان سارے مرحلوں میں خسارے سے صرف اور صرف تب ہی بچیں گے چھوٹی سی صورت ہے لیکن بڑی ایفیکٹیو ہے کاش ہمارے دلوں میں رکھ کاش ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے گر جائے اس کا پیغام اور ہمیں اس کی زندگی اس کے مطابق گزارنے والے خوش نصیب بن جائے یہ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو ہم اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں ان کے فہم کے ساتھ ان کے ترجمے کی آگہی کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایمان بھی ملے گا اور تربیت اور تذکیہ کا ذریعہ بھی بنیں گے سورہ حمزہ مکی صورت ایک رکو نو آیات ترتیب کے اعتبار سے ہنڈرڈین فورت نمبر پر آنے والی صورت بلکل شروع ہی میں پہلی آیت میں لومزہ حمزہ کا تذکرہ اس حوالے سے اس کو سورہ حمزہ کہا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلُ لِكُلِّ حُمَزَةِ اللُمَزَةِ الَّذِي جَمَعَ مَا لَوَعْدَدَا وَيْل ہے وَيْل جہنم کی ایک گہری کھائی کو بھی کہتے ہیں اور ویل کا اکثر مطلب جو ہے وہ تباہی حلاقت اور بربادی بتایا گیا ہے سورہ ہمزہ میں تباہی اور بربادی اور حلاقت جہنم میں ڈال کر جہنم میں ڈالے جانے کے بعد تباہی حلاقت اور بربادی کی تین وجوہات اس صورت میں بتائی گئے ہیں ہمزہ لومزہ الَّذِي جَمَعَ مَا لَوَعْدَدَا اور پھر يَحْسَبُ أَنَّمَا لَهُ اَخْلَدَا یہ تین رویے جو ہیں وہ کیا ہیں وہ ویل حلاقت تباہی اور بربادی اور جہنم کے خسارے کا ذریعہ بنتے ہیں ہمزہ لومزہ سے مراد کیا ہے ہمزہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ عربی میں ہمزہ اس شخص کو کہتے ہیں جو چھپ چھپا کر کسی کا مذاکرات ہے چھپ چھپا کے پوشیدہ طریقے سے مخفی طریقے سے اور یہاں جسے کہتے ہیں کہ اشاروں اشاروں میں کنائےوں میں اشاروں میں آنکھوں کے اشاروں سے خطوں کے اشاروں سے بات میں اشارے اشارے سے کنائے سے چھپے پوشیدہ طریقے سے اور اس کے پیٹھ کے پیچھے اپنے گھر کے اندر اس کی ایپسنس میں یہ اس کا مذاک اڑاتا ہے یہ ہے ہمزہ اور لومزہ وہ ہے جو کھل لم کھلا سرعام سب کے سامنے کھل کے بول کے کھل لم کھلا مذاک اڑاتا ہے ایک تو پبلکلی اڑاتا ہے اور یہاں پھر کھل کے بول کے اشارے میں نہیں کرتا دھکے چھپے الفاظ میں نہیں کرتا کھل کے بول کے مذاک اڑاتا ہے یہ کیا ہے یہ لومزہ ہے گویا حلاقت تباہی اور بربادی جو خیر وہ کس کی زبان کی تباہکاری زبان کی تباہکاری جو خیر وہ حلاقت اور تباہی کا ذریعہ بن رہی ہے بد اخلاقی بد زبانی بد قلامی یہ سب یہ سب حلاقت اور بربادی کا ذریعہ ہے وہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کا نمونہ قانا خلق قرآن کو اپنا نمونہ نکی بنایا تھا وہ جنہوں نے اس بات کو سمجھا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آئیشہ حسن اخلاق تمام عامال پر سبقت لے گئے قیامت کے دن جب حسن اخلاق کو نکالا جائے گا تو عمل کے وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری عامال حسن اخلاق ہوں گے جن کو یہ یاد ہی نہیں رہا تھا جنہوں نے اپنا نمونہ ہی نہیں بنایا تھا کہ آپ نے فرما دیا کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہے جس کے اخلاق برے ہیں اور آپ نے یہ فرما دیا کہ مجھے تو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا کے اسلام کے بعد بہترین توفہ جو مسلمان کو دیا گیا ہے وہ حسن اخلاق ہے یہ سب فراموش کر گیا اور وہ بدکلامی بدزبانی کرتا ہے وہ زبان کے فتنوں کا شکار ہے وہ خلاقت تباہی اور بربادی کا شکار ہوگا حضرت صفیان نے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے سب سے خطرناک چیز کونسی ہے آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا تھا اب تمہاری زبان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انسان صبح اٹھتا ہے یہ ویل ہے انسان صبح اٹھتا ہے تو سارے جسم کے آزہ زبان کے سامنے آجزی کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں ہم سے ڈرتی رہنا تو سیدھی رہ گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے تو خراب ہوگی تو ہم بھی خراب ہو جائیں گے وہ جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا جنت میں جانے والے عمال تو آپ نے طویل خطبہ دینے کے بعد جب سمری اور نٹشل بتائی تھی تو آپ نے کیا فرمایا تھا اپنی زبان کی حفاظت کرو اور حضرت معاذ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتوں پر بھی مواقصہ اور پکڑ ہوگی ہماری باتوں پر بھی پکڑ اور مواقصہ ہوگا کہ اب اس پر بھی سوال ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ معاذ تیری ماں تجھے گم پائے کیا تو یہ نہیں جانتا کہ جہنم میں اوندے مو گرائے جانا زبان کی تباہکاریوں ہی کی وجہ سے یہ کی ہے ویل یہی حدیث اس آیت کی تشریح کرتی ہے کہ یہ زبان کی تباہکاریاں جس کی وجہ سے لوگوں کے پاؤں اس جہنم کے آنکڑے اس پلسرات کے آنکڑے کے در پھس جائیں گے وہ جو سادان کے کانٹوں جیسے بڑے بڑے آنکڑے ہیں نا جو پلسرات کے ساتھ یہ زبان کی تباہکاریاں ہوں گی جو لوگوں کو اوندے مو جہنم میں گرا دیں گی آپ نے اسی لئے فرمایا تھا نا مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دیتا ہے میں اس کو جنت کا حفاظت کا ذمہ دیتا ہوں تو یہ وہ زبان ہے جو کچھ کو گرائے گی اور کچھ کو اٹھائے گی اللہ ہمیں اس زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زبان کی حفاظت ہم سب کے لئے آسان بنائی ہے جو دو دھاری تلوار ہے حسد عمر اسی کو پکڑ کے کھینچ دیتے اسی نے مجھے تمام چیزوں میں رقیب و نتیج جو تمہاری زبان سے لفظ نکلتا ہے اس کو پکڑنے کے لئے بڑے ہشیار بان نگران کرامن کاتبین وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لکھ لیا جاتا ہے it's put down it's chotted down اور وہ حدیث ہے یہی ہے وَيْلُ لِكُلِّ حُمَزَةِ اللُّ مَزَا آپ نے فرمایا کہ انسان لا پرواحی سے انسان لا پرواحی سے بے پرواحی سے کسی بات کو اہمیت نہ دیتے وہ لا پرواحی سے کر دیتے اللہ کی نرازگی کی بات جس کی وجہ سے وہ ستر سال تک جخنم کی گہرائی میں گرا دیا جاتا یہ زبان کی تباہ کاری ہیں وہ کیا کرتا ہے سورہ حجرات میں اس نے پڑھ لیا لا آئی اصخر لیکن مزاک اڑاتا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ جب کوئی کسی کا مزاک اڑائے گا اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ اس کو اس حالت میں خود نہ ڈالے اور لوگ اس پر ہس نہ لیں اس کی تو روح کے ساتھ بھی پٹخ کے مزاک اڑایا جائے گا وہ مزاک اڑاتا ہے وہ سورت قرآن میں سن چکے سورہ حجرات میں لیکن پھر بھی شکوے شکایتیں لان تان تشنے شکوے شکایتیں کرتا ہے اب جویاں کرتا ہے وہ پڑھ چکے تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے وہ غیبتیں بھی کرتا ہے زنا سے برا گناہ کا مرتقب بھی ہوتا ہے وہ چگلیاں بھی کرتا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر کی جب آواز سنائے گی تھی تو آپ نے فرمایا تھا یہ پشاپ کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اور یہ چگلی کھاتا پھرتا تھا اس کے باوجود بھی وہ خوما سا لومہ سا زبان کو کنٹرول میں نہیں کر سکتا زبان بے لگا میں چھے فٹ کا قدے آدم پانچ فٹ کی قدے آدم اور وہ گوشت کا آٹھ دس انچ کا ٹکڑا نہ دانتوں کے ساتھ کابو میں آتا ہے نہ ہوتھوں کے ساتھ کابو میں آتا ہے اور وہ چلتا ہے اور وہ لوگوں کو رولاتا ہے اور وہ کاتتا ہے وہ جلاتا ہے وہ تڑپاتا ہے بے عزت کرتا ہے بے عبرو کرتا ہے لوگوں کو دنیا میں جو زبان جس کی برباد کرتی تھی قیامت میں اس کے لئے خلاقت ہے اس کے لئے برباد دیئے پھر خلاقت اور برباد دیئے کس کے لئے وہ شخص وہی بات ہے مال کی شدید محبت میں مال جمع کر کر کے رکھتا ہے مال جمع کر کر کے رکھتا ہے گن گن کے رکھتا ہے ہاں اس کو مال کی محبت بڑی ہے گنتا رہتا ہے وہ نائنٹی نائن کے چکر میں پڑ گیا کہ نائنٹی نائن کو ہنڈرڈ کب بنائے ہماری ایک عزیزہ ہے وہ کہا کرتی تھی کہ ہم تو ہمیشہ ہی دنیا میں مال میں لوگوں سے کم رہے ہمارے پاس جب ہزار ہوتے تھے تو لوگوں کے پاس لاکھوں ہوتے تھے لوگ لکھ پتی ہوتے تھے ہم مشکل مشکل سے لکھ پتی بنے تو لوگ کروڑ پتی بن گئے ہم نے کما کے کروڑ پتی بنے تو لوگ عرب پتی بن گئے ہم کہیں عرب پتی کبھی بنیں گے تو لوگ کھرب پتی بن چکے ہوں گے تو یہ یہ وہ چکر ہے نائنٹی نائن کا چکر اللہ فرماتا ہے کہ وائل ہلاکت تباہی اور جہنم کا سب سے گہرا گڑا اس شخص کے لئے ہے جو مال کو جمع کرتا ہے ہرس ہے خوص ہے تمہ ہے لالچ ہے وہ جو اللہ نے سورہ الامران میں بھی فرما دیا تھا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهُمِ الْفَضْلِهِ هُوَ خَيْرُ اللَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرُ اللَّهُمْ یہ جو تم بغل کرتے ہو جمع کر کر کے رکھتے ہو سیند سیند کے رکھتے ہو اللہ کا حق نہیں دیتے اللہ کے بندوں کا حق نہیں دیتے اور گن گن کے اس کو بڑھاتے اس کو کنز بنا لیتے ہو یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہیں یہاں پہ اللہ بتا رہا ہے کتنا جہنم کی گیری کھائی میں پھینک دوں گا ان کو جو مال جمع کر کر کے رکھتے تھے سونے چاندی کے ڈھیر بنا بنا کے کنز کرتے تھے نہ زکاة دیتے تھے نہ صدقہ خیرات دیتے تھے ان کی ضرورت سے زیادہ ان کو جو اللہ نے عزمانے کے لیے کسی اور کا حق دیا تھا اس تک نہ پہنچاتے تھے خود نہ اس کو ڈھونٹے تھے اور اگر وہ چل کے آ جاتا تھا تو اس کو ہٹا دیتے تھے گن گن کے رکھتے تھے یہ انجام ہے خلاقت تباہی اور بربادی اور دہرا لیجیے حدیث میں آتا نا حدیثوں کی تشریعات بھی ساتھ ساتھ آتی جاری آپ نے فرمایا کہ روح صبح اور روح شام کو دو فرشتے آسمان پر دعا کرتے ہیں اللہ روک رکھنے والوں کا مال برباد کرتے ہیں خرچ کرنے والوں کے مال پر برقت اتا فرماد یہ ہے ویل بربادی ہے تباہی ہے خلاقت ہے جو مال گنتے ہیں بینک اکاؤنٹس دیکھ دیکھ کے رکھتے ہیں کتنا ہو گیا کتنا بڑھ گیا کتنا بیٹی کا کتنا بیٹے کا فکر صرف یہ ہے یاہ سبو انہ مالہ ہو اخلادہ بہت سے مالداروں کا یہ تصور بھی ہے کہ یہ مال تو میرے پاس ہمیشہ ہی رہ گا منی بگیٹس منی میں اتنا مالدار ہوں میں اچھی اچھی انویسمنٹس کروں گا میں اچھی اچھی بزنسز کروں گا میں بزنس وینچرز پروجیکٹس فیکٹرییں بناوں گا میرے پاس ہی رہ گا یہ مال اور ابھی میرے ہے میں اپنے بچوں کے پاس چھوڑ جاؤں گا میرے بیٹوں کے پاس رہ گا میرے پوتوں کے پاس رہ گا یاہ سبو انہ مالہو اخلادہ ان تین رویوں کا انجام حلاقت تباہ کی بربادی جہنم کا گیڑا کھڑا اس گیڑے گڑے میں کیا ہوگا یہ تین کام کرنے والے ختمہ میں ڈالے جائیں گے ختمہ کیا ہے ختمہ ہمیں پتا چلتا ہے جہنم کا وہ حصہ ہے جو چکنا چور کرنے والا کرش اور گرائنڈ کرنے والا اگر آپ کو اس حقیقت کا پتا ہو تو آج وہ جو ویسٹ ڈسپوزل کیلئے بڑے بڑے انسنیریٹرز ہوتے ہیں موڈرن شہروں کے اندر سارے کا سارا کورا شہروں کا ان آتش دانوں کے اندر انسنیریٹرز میں جلایا جاتا ہے لیکن انسنیریٹرز میں ڈالنے سے پہلے اس کورے کو اچھی طرح سے گرائنڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ گرائنڈ کیا ہوا کورا جلدی آسانی سے زیادہ ریڈلی جل جاتا ہے جو بڑے بڑے پیسز ہیں ان کی تحت تک کئی دفعہ آگ نہیں پہنچتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کورا کرکٹ تھا غیبتیں چگلیاں کرنے والا زبان کے فتنے جو ہے اس کے ساتھ لوگوں کو تڑپانے اور بیزت کرنے والا اور پھر مال کا حیرس کرنے والا یہ سارا جو گندہ کورا کرکٹ تھا ان کو پکڑ کے ویل میں ڈالا جائے گا لیکن ویل سے پہلے اس انسنیریٹر میں ڈالنے سے پہلے ان کو کرش اور گرائنڈ کر کے ان کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا تمہیں کیا پتا وہ ختمہ کیسی ہے نار اللہ خلموقت وہ آگ ہے وہ دلوں تک پہنچے گی یہ بات ہم دور قرآن میں شاید ایک سے زیادہ دفع کر چکیوں کہ جہنم میں سزا جو ہے وہ گناہ کے اس کو دی جائے گی جس گناہ جسم کے حصے نے گناہ کیا ہوگا اس کو وہ سزا دی جائے گی یہاں پر یہ جو مال کی محبت ہرس خوص تمان لالچہ یہ دل کی حالت تھی اور ویسے بھی اگر جو زبان کے فتنے ان کے پیچھے بھی متحرک وہ تقبر اور سپیریورٹی کامپلیکس اور وہ سارا کچھ ہے وہ بھی دل کی حالت ہے تو یہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی اور پھر آگ میں ان کو کیا کیا جائے گا وہ ان پر ڈھاک کر بند کر دی جائے گی استغفراللہ اس حال میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے اکھوے ہوں گے یہ مال سے محبت کرنے والے یہ زبان کی حفاظت نہ کرنے والے یہ زبان کے فتنوں کا فتنہ لسان کا شکار اور فتنہ مال کے شکار کا انجام ہے کہ اس کو آگ میں بند کر کے ستونوں میں اوپر سے ڈھام دیا جائے گا یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ پریشر ککر میں ڈالا نہیں چاہتا پکنے کے لئے پریشر ککر میں ڈال کے اوپر سے وزن رکھ کے بند کر کے اگر چولے پہ بھول جائیں یا بیکنگ کے لئے اون میں ڈال کے ڈھکنا بند کر کے بھول جائیں تو کیا حال ہو جاتا ہے اس جیس اللہمہ اچرنا من النار اللہمہ اچرنا من النار سورہ الفیل مکہ صورت ہے ایک رکوب پانچ آیات ترتیب کے اعتبار سے ہنڈرڈین فیفت نمبر پر آنے والی صورت ہے اور نام کیونکہ اس میں اصحاب الفیل کا قصہ ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ واقعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عام الفیل جو ہے وہ ایک واقعہ ہے جو ہاتھی والوں کا واقعہ جو مکہ کی بستی میں لوگوں کیلئے بہت مشہور سا واقعہ اور بچہ بچہ اس قصے اور کہانی کو جانتا تھا تو یہ عام الفیل کا واقعہ ہے اور یہ اگر واقعہ ہم دیکھیں تو یہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیو الاول میں پیدا ہوئے اسی سال اکثر روایات میں آتا ہے کہ وہ محرم میں اس سال یہ واقعہ ہوا اصل میں واقعے کچھ رداد سنیں گے تو پھر آیات کا مطلب سمجھ جائے گا یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام ابراہ تھا وہ عیسائی تھا وہ عیسائی تھا بڑا ظالم بھی تھا جابر بھی تھا متقبر بھی تھا اور یہ کہ تکبر کے ساتھ ظلم اور جبر فائنل سٹیج میں آز ضرور جاتے ظالم جابر متقبر عیسائی و کمران تھا اس نے اپنے تکبر میں آکے ایک بڑا سا خوبصورت سا شاندار سا اپنا چرچ اور کلیسہ بنایا اور اس کو بہت بہترین طریقے سے اس کو مزین کیا اب جب یہ اتنا شاندار سا کلیسہ بن گیا تو اس کے دل میں پھر شیطان نے یہ وسوسہ بھی ڈالا اور اس کے دل میں کچھ حسد کے جذبات بھی آئے خرم کے خلاف کہ اس کے دل میں آیا کہ خرم جو ساتھے کالے پتھروں کی بنائیوی دیواروں کی ایک عمارت ہے لوگ دور دور سے اس کی طرف آتے ہیں اس کے حج اور عمرے کرتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے مکہ والوں کو کتنے تجارتی فائدے بھی ہوتے اور ان کا وہ دین جو دین ابراہیمی ہے وہ کتنا بڑھتا اور پھلتا پھولتا بھی ہے تو بس یہ قصد بھی آیا اور پیچھے تکبر بھی تھا تو بس اس کے دل میں یہ خاخش آئی کہ کاش کبھی کبھی حرم کے بجائے اللہ کے گھر انہ اولا بیت وضیال ناس کے غیجاوہ لوگ کیا کریں لوگ حرم کے بجائے میرے اس کلیسہ کا حج اور عمرہ کرنے لگے یہ ایک تو اس نے اس لیے بھی کیا کہ میرے کلیسہ کی اور میری حکومت عوض اقتدار کی بڑی شورت ہوگی نام وری ہوگی ریا دکھاوہ نمود و نمائش اپنے تقبر و تفاخر و تقاثر کے لیے اس نے آکے کیا دوسرا اس کا خیال تھا کہ اس طرح دین ابراہیمی کے مقابلے میں دین عیسائیت اس کو زیادہ تقویت اور قوت ملے گی اور عیسائیت زیادہ زور سے پھیلے گی اور اس کو زیادہ طاقت ملے گی اور زیادہ اس کی شورت ہوگی اور تیسرا اس کا خیال تھا کہ یمن کی بستی کے لوگوں کو پھر کیا ہوگا کچھ تجارتی اور مالی اور معاشی فوائد بھی حاصل ہوں گے بس یہ جب سارے فتنے اس کے دماغ میں آئے تو اس نے کیا کیا اس نے مشکین مکہ کو یہ پیغام بھیج دیا کہ آئندہ سال سے اب حج اور عمرہ جو غیب وہ حرم کا نہیں اب میرے قلیصہ کا ہوگا وہ جو دین ابراہیم پر تھے وہ جو خانہ کعبہ کے متولی تھے وہ جو حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے خادم تھے ان سے تو یہ بات خزم ہی نہ ہوئی وہ تو بات سے اتنے مشتعل اور اتنے ایریٹیٹ ہوئے کہ ان میں سے جو نوجوان یوت ہمیشہ زیادہ اگریسیو ہوتی اور زیادہ جلدی ایجٹیٹ ہو جاتی ہے کچھ نوجوان جو ہیں وہ اس کے قلیصہ میں گئے اور اس کے خلاف گستاخی کی اکثر کچھ کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ وہاں پہ انہوں نے گندگی پھیلائی اور انہوں نے رفع خاجت کیا اس کے اس قلیصہ میں جس کے خلاف اس کو پہلے ہی موقع چاہیے تھا اس نے تو بات مشتعل کرنے کے لیے بہانہ کیا تھا جیسے امریکہ کو نائن الیون کا بہانہ چاہیے تھا اسی طرح اس کو بھی عبراء کو بھی حملے کے لیے ایک بہانہ چاہیے تھا جیسے ہی انہوں نے مشتعل ہو کر اس کے قلیصہ کے خلاف یہ معاملہ کیا تو اس کو بہانہ مل گیا حرم پر حملہ کرنے کا ساٹھ ہزار کا ایک لشکر جس میں کسیر تعداد کچھ میں آتا ہے کہ تیرہ سے بیس ہاتھی تھے وہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر یہ مکہ کی طرف حرم کی طرف حملہ کرنے کی نیت سے بڑھنے لگا رستے میں جتنے بھی مشکین کے قبیلے آتے جاتے تھے وہ سے اس کے حملے کی وجہ پوچھتے جاتے تھے اور یہ حملے کی وجہ واضح طور پر بتاتا جاتا تھا کہ میں مکہ والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا میں مکہ کی بستی کو مکہ کے پرمنشیریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا میرا مقصد اور غرض صرف خانہ کعبہ کی عمارت کو منہدم کرنا مسمار کرنا اور ڈھانا اور ڈیمولش کرنا ہے یہ تو قیامت سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا یہ تو علامت قیامت میں سے ایک ہے جب خانہ کعبہ کو وہ خبشی جو ہے وہ ڈھائے گا تو اس کے بعد تو ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان خشر کی طرف ہاں کے لے جائے گی اور سور پھونکا جائے گا یہ تو علامت قیامت میں سے آخری علامت ہے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ لینا تھا یہ سارے لوگوں میں سے رستہ لیتا لیتا پھر حرم کے بالکل مکہ کے قریب جو ہے وہ پہنچا شمال میں اس نے قیام کیا اور اس نے مشرقین مکہ کو یہ بتا دیا کہ میرا مقصد تم سے جنگ نہیں ہے میرا مقصد صرف خانہ کعبہ کو منہدم کرنا ہے اور مشرقین مکہ نے بھی کیا کیا مشرقین مکہ ہاں جی اس سے پہلے یہ ہوا کہ ان کے جو کچھ اونٹ تھے جب وہاں پہ اس نے پڑاؤ کیا تو ان لوگوں کی کچھ اونٹ جو وہاں پہ مشرقین مکہ کے قریش کے جو اونٹ تھے وہ وہاں پہ چر رہے تھے جس کو ابراہ کے لوگ پکڑ کے لے گئے اور اس میں سے بہت سے اونٹ حضرت عبد المطلب کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اور یہ اپنے لوگوں اور اپنے اونٹوں کے واپس لینے کے لیے ابراہ کے پاس جب گئے اس کے خیمے میں جب پہنچے تو اتنی وجاہت اور اتنا وقار اور اتنا روب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی مزاج اور اٹھان اور شخصیت میں کہ ابراہ جو ہے وہ آپ کے وقار اور شخصیت کے اس روب کو دیکھ کر اگدم سے کھڑا ہو گیا اور آگے بڑھ کے انہوں اس نے حضرت عبد المطلب کا استقبال کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ قریش مکہ کے سردار ہیں آپ کس غرص سے آئیں بہت اس کو پروٹوکول ان کو دیا تو اس پر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے کچھ اونٹ ہیں جو تمہارے لوگ پکڑ کے لے آئے ہیں بس میں اپنی اونٹوں کا مطالبہ کرنے کے لئے آیا ہوں تو اس پر ابراہ نے حیران ہو کہ یہ کہا کہ آپ تو اتنی وجہت اور اتنے روب والی شخصیت ہے میں تو آپ کی باروب شخصیت سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ میرا خیال تھا آپ کوئی بڑی بات کا مطالبہ کریں گے میرا تو خیال تھا کہ آپ کسی بڑی بات کا مطالبہ کریں گے آپ نے اتنی چھوٹی سی چیز مانگی ہے تو اس پر انہوں نے بڑی حکمت سے جواب دیا انہوں نے کہا کہ دیکھو جن اونٹوں کا میں مالک ہوں میں ان کو مانگنے کے لئے آیا ہوں میں ان کی حفاظت کرنے کے لئے آیا ہوں جو میرے اونٹ ہیں اور رہا وہ جو گھر ہے نا اس گھر کا جو مالک ہے نا اس گھر کی حفاظت وہ خود ہی کرے گا ابھی مشکین مکہ نے صرف یہ کہا نہیں تھا سارے مشکین مکہ نے مکہ کو ایویکویٹ کر دیا تھا وہ اپنے بچے اپنی عورتیں بیویاں بچے سار رشتہ دار لے کر وہ خانہ کعبہ کو اکیلا چھوڑ کر نکل گئے تھے اور نکلنے سے پہلے جو مکہ کے سردار ہیں انہوں نے خانہ کعبہ کے غلافوں کو پکڑ پکڑ کے اللہ کو وہ رب کعبہ کہتے تھے نا رب اکبر کہتے تھے کہ اللہ بس ہم تو جا رہے ہیں اب تو اپنے گھر کی حفاظت خود ہی کرنا اور پھر اللہ نے واقعی حفاظت کی اللہ کو معاونوں کی ضرورت تو نہیں ہے نا وہ حفاظت تو خود ہی کرتا ہے وہ کہتا ہے اس لیے کہ تم کرو تاکہ تم کرو اور میں تمہیں عجر دوں بہرحال اللہ نے پھر کیسے غیب سے حفاظت کی ہم قرآن آیات بھی پڑھتے ہیں کہ جب اگلے دن ابراہ نے حملے کا ارادہ کیا تو اس کا لیڈنگ جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہاتھی تھا جس کا نام محمود بتایا جاتا ہے اس کو جب چلایا جاتا تھا کہ وہ سارے لشکر کے آگے چلے اور اس کو جب حرم کی طرف چلایا جاتا تھا تو وہ ادھر نہیں چلتا تھا وہ شمال کی طرف بھی چلتا تھا وہ مشرق اور مغرب کی طرف بھی روخ کرتا تھا اور قدم بڑھاتا تھا لیکن جب اس کو جنوب جس طرف حرم دھانا جب اس طرف اس کو چلنے کو کھا جاتا تھا تو وہ رک جاتا تھا اس کو کھینچا گیا اس کو مارا گیا اس کو کچھوکے لگائے گئے یہاں تاکہ اس کو زخمی کر دیا گیا لیکن اللہ کی حکم سے وہ در نہیں روک کرتا تھا جہ در حرم کی ڈریکشن تھی اور جنوب کی طرف وہ قدم بڑھاتا ہی نہیں وہ جب زخمی ہو گیا اور بہت شدید زخمی اور تکلیف کی حالت میں تھا پھر وہ واپس پلتا جب وہ واپس پلتا تو اس کے ساتھ جو ہاتھیوں کے باقی سارا گروہ تھا نا وہ بھی ساتھ واپس پلتا اور بہت بڑی تعداد یہ ہاتھیوں کی جب واپس گئی تو ابراہ کیا لشکر جو ہے وہ سٹیمپیڈ ہو گیا بہت سے سپاہی جو ہیں وہ کچلے اور روندے گئے اور پورے کے پورے لشکر میں ایک افرہ تفری اور ابتری سی پھیل گئی اب دیکھیں نا بڑے بڑے ہاتھی بھاگ رہے اور ایک سٹیمپیڈ ہو گئی اور کرش کرتے چلے جا رہے پورا لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا اور ایک ابتری سی پھیل گئی اور بس اس ابتری کی حالت میں کیا ہوا کہ اللہ کی حکم سے پھر آسمان سے وہ تائرن ابابیل بھیج دیا گئے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس قسم کے پرندے تھے کہ کبھی کبھی مکہ والوں نے اس قسم کے پرندے دور دور تک اگلے پچھلے دور میں کبھی دیکھے ہی نہیں تھے یہ غیب سے موزانہ طریقے سے آئے تھے ان کی چونچے اور ان کے سر جو ہیں وہ شکاری جانوروں کی طرح کے تھے اور ان کے پنجے جو ہیں وہ شکاری کتوں کی طرح کے تھے اور انہوں نے چونچوں میں چھوٹے چھوٹی کنکریاں پکڑی ہوئی تھی اور ارد گرد کے علاقوں میں کبھی ایسے پتھر اور کیسی کنکریاں لوگوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی باریک باریک پوائنٹڈ ایسے جیسے سوئی کے ناکے کی طرح کی تیز یہ پوائنٹڈ ان کی کنکریاں تھی اور ایک آسمان سے نا ان پرندوں نے وہ کنکریاں کی بارش برسانی شروع کر دی یہ کنکریاں آ کے جو بھاگ رہی تھی نا سارے فوج کے سپائی جو بھاگ رہتے ان کے جسموں کو جب یہ کنکریاں لگتی تھی تمہیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں وہ سکن کو ٹچ کرتی تھی اور ہٹ کرتی تھی وہاں وہ سکن جو ہے وہ کھال پھٹ جاتی تھی اور وہاں پہ ان کو ایریٹیشن کھجانے لگتے تھی اور جب وہ اس کو کھجاتے تھے تو کھال پھٹتی چلی جاتی تھی پانی پیپ اور خون رسنا شروع ہو جاتا تھا پھر کھال اکھڑنے لگتی تھی پھر پتھے اکھڑنے لگتے تھے یہاں تک کہ ہڈیوں تک گوشت جو ہے وہ کھلا نظر آنے لگتا تھا ملگنٹ پسچول ٹائپ کوئی ایک میڈیکل پرابلم تھی جو ان سب کو ہوئی اور یہ سارا لشکر جو ہے وہ واپس یمن کی طرف جب جان بچا کے بھاگا تو کوئی ایک شخص بھی واپس ساٹھ ہزار کے لشکر میں سے کوئی ایک شخص بھی واپس یمن خریت سے نہیں پہنچا یہ سورہ فیل کا پیغام ہے پیغام اور اصول آیات پڑھ لیجئے پھر ہم اصول دیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 اس نے ان کی تدبیروں کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھن کے جھن بھیج دیا جو ان پر پکیوی مٹی کے پتھر بھینک رہے تھے پھر ان کا حال ایسا کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا کتنے پیغام ملتے ہیں اللہ تقبر کو پسند نہیں کرتا اللہ متقبروں کو بترین انجام سے دنیا اور آخرت میں بترین انجام اور عذاب سے دوچار کرتا ہے اللہ کے سامنے گھومنڈ کر کے اکڑنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے حسد کرنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے اور سب سے بڑھ کے اللہ اپنی اللہ اپنے دین اپنے احکامات اپنے غدود اپنے قرآن اپنے اسلام اپنے دین کے شاعر کی حفاظت خود کرتا ہے وہ خود قادر ہے اس کو حفاظت کرنے کے لئے موروں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو اپنے گھر کی اپنے قرآن کی اپنی امت کی اپنے افراد کی اپنے محبوبوں کی اس کی حفاظت کے لئے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کافی ہے اپنی چیزوں کی حفاظت کے لئے ہمیں اس بات کی فکر کرنی نہیں چاہیے اللہ نے یہ دین لی یظہرہ والدین کلی ہی کے لئے بنایا فکر اس کی حفاظت کی فکر اس کے غلبے کی نہیں کرنی فکر اس بات کی کرنی ہے کہ اس دین کی حفاظت میں اس دین کے غلبے میں میرا اور آپ کا کردار کیسا ہے ہمارے کتنا مال کتنا وقت کتنی صلاحیتیں اور کتنی اولادیں اس کام کے لیے پیش کی گئی ہیں اور کتنی قبول کی گئی ہیں اللہ اپنی چیزوں کی حفاظت خود ہی کرتا ہے لیکن ہم اس حفاظت کے مورے بنے ہیں کہ نہیں اصل اس فکر کی لازمان ضرورت ہے اللہ ہمیں اس کا فکر اطاف فرمائے اور اپنے تن مندھن کو دین اور اسلام کی حفاظت قرآن کی حفاظت کے لیے پیش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سورہ القرآش سورہ قرآش مکہی صورت ہے ایک رکوع چار آیات ترتیب کے اعتبار سے ہنڈرڈین سکست نمبر پر آنے والی چھوٹی سی صورت لیکن ایک بہت ہی جامع ایفیکٹیو اور ہلا دینے والا مضمون سورہ قرآش کا اور یہ سورہ یہ جو آخری ساری ہی صورتیں ہیں تیس میں سپارے کی جن کا اکثر ہم لوگوں کو حفظ بھی ہے اور اکثر ہم ان کو نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں اس طفعہ ان کو میں نے ذرا زیادہ ٹائم دے کر محض اس لیے کیا بس اوقات ہم کچھ تفاہ دورے قرآن میں وقت کم ہوتا ہے تو ہم ان کو اتنی وضاحت سے نہیں پڑھ سکتے اس طفعہ ذرا سی زیادہ وضاحت اس لیے ہی میں نے کی تاکہ ہم ان کے پیغام سمجھ آئے اور ہم نماز میں پڑھیں تو ان سے ملنے والے اصول ہمارے ذہنوں میں گھوم جائیں آیات کو پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں روداد ہے مکہ کے قریش والوں کی اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت کی دعوت دے رہے تھے نہ وہ مان رہے تھے بلکہ الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار آپ کا اعتراضات آپ پر مزاق آپ کی نکتہ چینی اور آپ کی دشمنی اداوت اور ظلم پر ڈٹے اور جمع ہوئے تھے لہٰذا سورہ قریش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش کے قبیلے کے لوگ مکہ کے لوگوں اور قریش کے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احسانات ان پر ان کے آباؤ اجداد پر کیے ان احسانات کا تذکرہ کر کے اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ رب جس نے تم پر یہ 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 احسان کیا ہے تو پھر اس احسان کرنے والے رحمان محسن رب کے ساتھ کیا معاملہ کرو فَلْ يَعْوُدُ رَبَّ حَاسِ الْبَعِدْ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رب رب اقبر جس اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں جس کے خلاف تم نے تین سو ساٹھ بت اس کے گھر میں آباد کر رکھے ہیں اس کی توحید کو مان لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو قبول کر کے اس گھر کے رب کی بندگی اطاعت اور عبادت کا دم بھر لو یہ پیغام ہے سورہ قریش کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد اگر ہم دیکھیں تو مکہ کی بستی میں قصہ بن قلاب اور قصہ بن قلاب کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو عبد مناف کے چار بیٹے ان میں سے ایک بیٹا حاشم حاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرانڈ فادرز میں سے ہیں یہ بڑے سمجھدار تھے بڑے معاملہ فہم بڑے کلیور بڑے ہشیار بڑے زیرک تھے اور انہی کے ذریعے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش کے لیے بہت سے یہ جو معاملے یہاں پہ سورہ قریش میں تذکرہ جن کا کیا گیا ہے وہ ساری سہولتیں اور نعمتیں اللہ نے انہی کے وسیلے اور توسل سے قریش مکہ کو دی کہ مکہ والوں کے لیے خاص طور پر اور عرب کے بھی اکثر علاقوں میں چونکہ زرات اور کھیٹی باڑی کے زرات کے اگریکلچر اور کھیٹی باڑی کے کوئی وسائل اسباب نہیں تھے زمینیں بنجرتی سنگلاک تھے ریگستان تھے سہرہ تھے پانی بارش نیریں کچھ بھی نہیں تھا تو زرات اور اگریکلچر کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا پڑے لکھے یہ تھے نہیں نہ ان کے پاس کوئی سنت اور انڈیسٹری تھی اور نہ ان کے پاس کوئی تجارت کا مال اسباب اور وسائل اور کوئی طریقہ تھا تو لہٰذا یہ بہت زیادہ فقر و فاقہ اور مالی اور اکنومک کرائسس کا شکار تھے اس سارے سنیریو اور پس منظر میں اللہ سبحانہ تعالی نے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرانٹ فادر ہیں حاشم جن کا تذکرہ ملتا ہے ان کے دل میں اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو سمجھدار اور زیرک بنایا ان کو سیانہ اور بڑا بردبار بنایا اور پھر ان کے دل میں اللہ سبحانہ تعالی نے تجارت اور تجارت کے ذریعے جو کام مال کمانے کا خیال اور ارادہ ڈالا پھر ان کی رہنمائی بھی کی اور رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالی نے سارے اسباب بنائے وہ اسباب ہی بتائے جارے ہیں ایلا فہم ایک تو یہ کہ ان کی علفت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ان کے دل میں تجارت کی علفت ڈالی رہلت شتائی و سوائف کا مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو سجھا دیا سمجھا دیا سکھا دیا راستہ دکھا دیا کون سا ان کے لئے تجارتی شاراہوں کے رستے دکھا دیئے اور پھر رہلت شتائی و سوائف کے حوالے سے پھر یہ خاشم اور قریش مکہ ان کی قیادت میں پھر یہ اپنے تجارتی کافلے لے کر جاتے تھے یہ گرمیوں کے موسم میں تھنڈے اور شمالی علاقے جو شام اور مصر کے علاقے ہیں اس کے طرف جاتے تھے اور سردیوں میں جنوب کے جو علاقے ہیں گرم علاقے نسبتا ان کی طرف سفر کرتے تھے یہ اللہ سبحانہ تعالی نے دل میں خواہش بھی اللہ ہی نے ڈالی پہلے طاقتیں صلاحیتیں سمجھ علم فہم یہ اللہ نے پہلے ان کو خداداد طور پر دیا پھر اللہ نے دل میں یہ خیال ڈالا ان کا دل اس چیز کی طرف مائل کیا پھر جب دل ان کا مائل ہوا تو اللہ نے ان کو رستوں کی پہچان دی رستوں پر سفر کرنے کے طریقے بتائے اور یہ ٹریڈ روٹس ان کے لئے آسان اور سہل کیے اور پھر لیئی لافی قریش کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان قریش والوں کی الفت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی کیسے اصل میں الفت ڈالی کہ یہ وہ دور تھا جب کافلوں کو تجارتی کافلوں کو تو رہزنی ڈکیتی لوٹ مار کر کے لوٹ لیا جاتا تھا بلکل سارے کہ سارے جو کیاروانز تھے وہ بلکل سیف اور سیکیور نہیں ہوتے تھے اور تجارتیں تو لوگوں کی اسی لیے نہیں بڑھتی تھی اور پھلتی پھولتی تھی کہ تجارتی کافلے لوٹ لیا جاتے تھے اس لیے لوگ تجارت اور یہ سارا کچھ ٹریڈ کرتے بھی نہیں تھے اس دور میں تو اللہ سبحانہ تعالی نے قریش کو چونکہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے وہ آزمین عمرہ اور آزمین حج کے کیا تھے خادم تھے تو خادمین حرمین شریفین ہونے کی وجہ سے یا خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے یا حاجیوں اور عمرے والوں کے خادم ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کا روب ان کی حیبت ان کی محبت ان کی عقیدت ان کا عدب اور احترام جو ہے وہ مکہ والوں کے دلوں میں ایسے ڈالا کہ باقی باقی قبیلوں کے کافلے جو ہیں وہ تو لوٹ لیے جاتے تھے لیکن قریش مکہ کے تجارتی کافلوں کو ان وجوہات کی بنیاد پر وہ جو اللہ نے لی لا فکر ایش ڈالا تھا ان کے خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کے کافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا ان کے کافلوں کو اللہ ہاتھ نہیں لگاتا تھا کوئی دنیا زمین میں ہاتھ نہیں لگاتا تھا عرب کے اندر جزیرہ تر عرب میں لہذا اللہ نے ان کے لیے تجارت کے سارے ہی وسائل اور اسباب فراہم کر دی اور اسی ذریعے سے پھر اللہ نے کیا کیا تم بھوکے تھے مفلسی فکر و فاقہ کا شکار تھے اللہ نے سارے تجارت کے وسائل اسباب فن ہنر رستے طریقے بنائے اور تمہاری بھوک کو کاٹ دیا تمہارے فاقہ کو ٹال دیا و آمنہم من خوف لوگ جو ہیں وہ خوف میں سفر کرتے تھے تجارتی خافلوں کو تمہیں اس خوف سے تجارتی خافلوں کو اللہ نے تمہارے خافلوں کو امن اطاف فرما دیا تو گویا وہ رحمان رب نے جو قریش مکہ پر اور آپ کے اباؤ اجداد پر جو احسانات کیے تھے ان کی معاشی کفالت کے لیے ان کے معاشی اسباب کو کشادہ کرنے کے لیے اللہ نے وہ احسانات کا اطراف کروایا تذکرہ کیا اور پھر کہا کہ دیکھو وہ رب جس نے تمہارے لیے فاقہ کو کاتا تمہاری بھوک کو بھوک کو جو ہے وہ اس کو تمہاری بھوک کو ٹالا تمہیں فاقی سے مالی کشادگی اتا کی اور پھر تمہیں امن دیا خوف سے تو پھر اب تم کیا کرو وہ رب جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں اس رب کی بندگی کر لو اس رب کی عبادت کر لو ان بھتوں کو چھوڑ کے اس ایک واحد رب کی بندگی کرو اسی کی اطاعت کرو اسی کی عبادت کرو اصول کیا مل رہے ہیں ان مکہ والوں کو تو اصول سمجھا دیا گیا ان کو جوڑ کے ان کو بات رحمان کی بتا کے پیغام پہنچا دیا گیا لیکن قرآن کی آیات صرف ایک دور کیلئے تو نہیں ہوتی ہر دور کیلئے پیغام ہے اصول قرآن کی آیت میں سے یہ مل رہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بستی پر نعمتیں رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے اس بستی کی مشکلات کو تکلیفوں کو سکون اور امن سے بدل دیتا ہے اس کی مالی تنگی کو اس کے مالی بہران کو اللہ مالی کشادگی سے بدل دیتا ہے اس قوم کو نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے تو اس قوم کو بدلے میں اس محسن رب کی بندگی اور اطاعت کرنا لازم ہے اس قوم کو بدلے میں اپنی سرزمین پر اس اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنا ضروری ہے یہ بنیادی پیغام ہے جو سورہ قریش ہمیں سمجھاتی ہماری ذاتی زندگی میں اگر مجھے اور آپ کو ہمارے گھرانے والوں کو اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کیا یہ کوٹیاں یہ جائدات یہ رسک یہ مال کی ریل پیل یہ نوکر چاکر سواریاں تو ہمیں کیا کرنا ہے عملی شکر کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا نا کہ وہ ساری نعمتوں کو رب پسند طریقے سے خاصل کیا جائے رب پسند طریقے اور خدود الہی کے مطابق استعمال کیا جائے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کیلئے بندوں کی خدمت میں دین کی خدمت کیلئے استعمال کیا جائے یہ ہے فلیاب بودو رب بحاظل بیت لیکن قومی سطح پر بھی یہی اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں برے صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھیں تو وہ بالکل ایسے ہی ملتی جلتی بتائیں برے صغیر پاکوہند کے مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی دو سو سال تک قلامی کی قید میں پس رہے تھے ظلم اور زیادتی کی چکی میں پس رہے تھے مارے جاتے تھے کیا خیال ہے اللہ زی اطامہم من جوئی و آمنہم من خوف یہی کیفیت نہیں تھی کتنا خوف تھا کتنا خوف تھا برے صغیر کے مسلمانوں کو ان کے بیٹوں کو جلایا جاتا تھا مارا جاتا تھا جلیاں والا باغ میں کیا کیا 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس میں کیا کیا سکھوں کا ڈر ہوتا تھا کندوں کا ڈر ہوتا تھا انگریزی فوج کے جو سپائی ہیں ان کا ڈر ہوتا تھا مسلمان نہ پڑھتے تھے نہ تعلیم تھی نہ ترقی تھی اگر انڈین سیول سرویسز کا حال دیکھیں تو انڈین سیول سرویسز کے اندر ہارڈلی چندہ چندہ آٹے میں نمک کے برابر سے بھی کم مسلمان تھے مسلمان تو بلکل ظلت اور رسوائی کے گڑوں میں گر چکے تھے اور ظلمتوں کے اندھیروں میں دب چکے تھے اور ناومیدی اور مایوسی کی دلدلوں میں دب چکے تھے اس برے صغیر پاکو ہند میں کتنی ظلت اور کتنی رسوائی اور کتنا خوف کہ اگر آپ اپنے والدین سے پوچھیں تو وہ انگریز جب سفر کرتے تھے تو انہوں نے اپنی ٹرینوں کے باہر اپنے فرسٹ کلاس کے جو کمپارٹمنٹ سے ان کے باہر وہ لکھا ہوتا تھا یہ ظلت تھی یہ رسوائی تھی مسلمانوں کی اس کمبائنڈ انڈیا کے اندر لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا خیال ہے ہمیں آمنہ من خوف نہیں کیا جب ہم اس جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے ہم نے اپنا نعرہ بنا دیا تھا کہ تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس سارے کے سارے خوف سے امن دے کر یہ پاکستان نہیں دیا تھا یہاں پر ہمیں ہر قسم کی کھیتیاں ہر قسم کی پیداوار ہمیں ہر قسم کے ہمارے پاس سلک روڈز ہیں ہمارے پاس موٹر ویز ہیں ہمارے پاس ہائی ویز ہیں ہمارے پاس ہر قسم کی فصلیں ہیں ہمارے پاس ہر قسم کے پودیں ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں ہمارے پاس جہری طاقت ہے کیا یہ سب کچھ ہمیں اس پاک خطے میں اللہ نے نہیں دیا تو سورہ قریش جب بھی پڑھیں اپنی پاکستان کی تاریخ اور برے صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کو ضرور ذہن میں دورا لیا کریں ہم سے سورہ قریش پاکستان کے لوگوں سے پاکستان بنانے والے باسیوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ رب جس نے تمہیں اس پاک سرزمین کے اوپر اتنی نعمتوں سے مالہ مال کی ہے کہ ہارڈری کوئی زمین کا ٹکڑا اتنا انام یافتہ ہوگا تم بھی اس زمین کے اوپر اس دینے والے محسن رب کے دین کی حاکمیت کو تو قائم کرلو اللہ کی ان پاکستان کی ساری خداداد نعمتوں کے بعد یہ سورہ قریش ہمیں سکھاتی ہے مطالبہ کرتی ہے کہ اس رحمان رب کی نعمتوں کا تقاضی ہے شکر کا کہ بحسیت قوم تم نہ شکری سے بچ کے اس زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرو اس پاک زمین پاک ستان کو تم اسلامی پاکستان بنا لو یہ ہے مطالبہ یہ ہے یاد دہانی سورہ قریش کی اور پھر صرف یہ تو مطالبہ سورہ قریش کا نہیں ہے ہمارے آباؤ اجداد نے تو اللہ سے وعدہ بھی کیا تھا اگر ہم یہ زمین کو اللہ کی پاک زمین کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن کو آئین دستور نظام حکومت اور نظام حیات نہیں بناتے تو یہ تو ہمارے آباؤ اجداد کے وعدے کی بے وفائی بھی ہے اللہ ہمیں اس دور تیرے گناہ سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے سورہ المعون مکی سورت ہے ایک رکو سات آیات ترتیب کے بلی استعمال کی چیزوں کو دینے سے انکار کرنا یہی بنیادی طور پر اس کا مضمون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت اللذی یقذب بالدین کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ایک سوال کے انداز میں سورت کا آغاز ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالی مجھ سے آپ سے ایک ایک کاری قرآن سے مخاطب ہے کیا تم نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کیا کرتا ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن سزا جزا کے دن کو جھٹ لاتا ہے ایک تو گروپ آف پیپل وہ ایتھیس اور لادین اور دہریہ لوگ ہوتے جو قیامت کے دن کو مانتے ہی نہیں وہ دہریہ لوگ وہ لادین ایتھیس لوگ جو قیامت کے دن کو مانتے نہیں وہ کہتے ہیں جیسے میں نے آپ بتایا تھا کہ کچھ لوگوں کی رائے فرق فرق ہے قیامت آنی کوئی نہیں ایک تو یقذیب و بدین سے وہ شخص بھی مراد ہے لیکن یہاں پر بسکلی وہ شخص مراد نہیں ہے اللہ یہ سوال کر رہے کہ did you ever come across a person have you ever met a person do you ever see a person جو اپنے ریویے سے اپنے behavior سے اپنے attitude سے اپنے activities سے اپنے سرگرمیوں سے اپنے انداز سے اپنے جملوں سے یہ شو کرتے اس کو پروہ ہی نہیں ہے قیامت کے دن یہ وہ شخص ہے وہ اپنے attitude اور behavior سے یہ شو کرتا ہے کہ قیامت آئے گی کیسے حساب کتاب ہوگا وہ کیسے اللہ کو فیس کرے گا اور کیسے نام آئے امال تو لیں گے اور کیسے سزا جزا ملے گی اس کو پروہ ہی نہیں ہے اس کو فکر ہی نہیں ہے یہ least bothered about قیامہ والے شخص کے رویے کیا ہے چار رویے چار رویے جس شخص کے اندر ہیں چار کام جو بندہ کر رہے وہ اپنے behavior سے یہ شو کر رہے ہے زیب وہ قیامت کے دن اور اللہ کی ملاقات کے بارے میں پروائی نہیں کرتا وہ شخص یتیم کو دھگے دیتا ہے دوسرا صرف یہ نہیں کہ خود کھانا نہیں کھلاتا دوسروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تیسرا نمازی وہ جو اپنی نمازوں میں دکھاوا کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں میں غفلت بھرتے ہیں اور چوتھا اتنا دل کا تنگ ہے کہ چھوٹی چھوٹی ادھار میں چیزیں آریتا برتنے کی چیزیں جو ہیں وہ دی ٹو ڈی کموڈٹی اس کو دینے سے انکار کرتے ہیں تنگ دل سخت دل بخی چار چیزیں کرنے والا شخص گوئی اپنی بیہیوئر سے یہ شو کرتا ہے کہ وہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں فضالک اللہ یدو یتیم وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے یتیم کو دھکے دینا پریکٹیکلی فیزیکلی بھی دھکے دینا ہے لیکن اصل مطلب یتیم کو دھکے دینے سے یہ ہے کہ جب اس کو کسی یتیم کا کوئی مسئلہ کوئی ضرورت کوئی حاجت کوئی ایشو بتایا جاتا ہے یا اس کی help کے لیے کر دیتا ہے یہ ہے فضال اللذی یدع الیتیم اور پھر مسکین کو کھانا کھلانے کی طرف نہ خود کھلاتا ہے نہ لوگوں کو بھارتا ہے مائل کرتا کھانے اور کھلانے کی طرف یتیموں اور مسکینوں کا حق معاشر کا جو پسا ہوا طبقہ ہے جب اس کی خبرگیری نہیں کرتا یہ بالکل ایک ہی کانٹینیوٹی میں آ رہی ہیں اس کے دل میں مال کی اتنی محبت ہے کہ بس وہ نے شکرہ بس اپنے مال ہی کے چکر میں پڑا رہتا ہے اور پھر وہ خود پسند زندگی میں تقاسر کے چکر میں آکے اپنے تقاسر اپنے جوڑے بنانے اپنے لباس بنانے اپنے بنانے اپنے گھروں کو سجانے اپنی گاڑیوں کے موڈل چینج کرنے اپنے موبائل کا موڈل لیٹس کرنے اپنی پراپٹی اور جائدات کو بڑھانے کے چکر میں اتنا تقاسر میں پڑ گیا کہ معاشر کا جو خبر گیری کرتا ہے نہ اس کو پوچھتا ہے نہ پکڑتا پرواہ کرتا نہ اس کو یہ طبقے سے کمزور طبقے سے بھی غافل اور پھر اپنی قیامت سے بھی غافل ہے اس سے نہیں پتا کہ جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے میوے دیں گے وہ غافل ہو گیا تقاسر کی وجہ سے اللہ جو کسی پانی پلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب پلائیں گے اس کے تقاسر نے اس کو غفلت میں ڈال دیا کہ جو کسی بے لباس کو لباس بنائے گا اللہ اس کو جنت کے خلوں اور گاؤنز میں سے گاؤنز عطا کریں گے وہ غافل ہے ان چیزوں سے بس وہ تقاسر کی بھینٹ چڑ گیا اور پھر قیامت کے دن وہ تقاسر میں اور دنیا کی دیوی مال کی دیوی کے گھومنے والا قلب فراش مبسوس بن جائے گا کیونکہ وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا تھا اور اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتا تھا یہ سب ریلیٹڈ ہیں صورت یتیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم اور مسکین کے لیے وہ چھو ہم بچپن میں بہت پڑھا کرتے تھے نا وہ بچپن کی نظمیں یہ چیزیں تربیت کا بھی ذریعہ ہوتی تھی کتنی پیاری ہوتی تھی وہ نات وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا فقیروں کا ضعیفوں کا ماوہ فقیروں کا ملجا خطا کار سے در قزر کرنے والا بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا کتنی خوبصورت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعرف کی یہ نظمیں یہ قلم کا جہاد تھا تو یہ یتیم کے مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہیں جہاں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہیں جہاں یتیموں کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی ہے آپ نے فرمایا کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہو گا آپ نے یہ دو انگلیاں ملا کے دکھایا اور پھر آپ نے فرمایا جو یتیم کی کفالت خالصت اللہ کی رضا کے لئے یتیم کی کفالت کا ذمہ اٹھاتا ہے اور پھر ایک اور حدیث میں فرمایا گیا جو شخص شفقت سے یتیم کے سر پر شفقت سے خات پھیڑتا ہے اس بچے یتیم بچے کے سر کے بالوں کے برابر اس کے گناہ بخش دیے جاتے اللہ نے صرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں نہیں بتایا آپ نے خود کر کی بھی دکھایا کیونکہ آپ کے تو قول اور فیل میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے اور آپ کی سنت حدیث کی پوری تشریف کرتی نظر آتی ہے وہ عید کے دن کا وقہ دیکھئے نا آپ عید گاہ سے واپس تشریف لا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ سے تشریف واپس لا رہے ہیں تو اول ہماری خواتین تو عید گاہ میں جاتی نہیں کیونکہ کام بہت ہوتے ابھی تو میں اپنے بال بھی سٹریٹ کرنے ابھی تو میں اپنی ٹرولی بھی ٹھیک کرنے ابھی تو میں گھر بھی ٹھیک کرنا ہے ابھی تو میں می ایک بھی 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 لگانی بھی کچھ کرنا ہے لیکن وہاں پہ اور سوچیں کہ نبی کی کتنی مسروفیت کپڑے پہنے بیٹھے رو رہے بس رو رہے نا تو روتے وے کے پاس سے گزر جانا یہ ہو ہی نہیں سکتا دل کی سختی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے خبرگیری کی کمی اور بے حصی کا تو تصور ہی نہیں ہے حیات طیبہ میں آپ کے اسوا کے نمونے بچہ پر آیا ہے میں نہیں آپ اس بچے سے پوچھتے ہیں اس کے رونے کی وجہ آپ کو بتائیں کئی دفعہ بہت ایپسٹ ہوتا نا تو ایک بے تنائی کا سر رویہ وہ سر جھٹک دیتا ہے ظاہر دنیا اتنی ظلم اور زیادتی کر رہی تھی تو یہ رویہ آتا ہے لو یہ ایک اور آگیا مجھ پوچھنے والا سر جھٹک دیتا ہے ہم کسی سے پوچھے نہ پر آئے بچے سے اور سر جھٹک دے ہم اس کو وہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے بگڑا وا اچھا روتے رو پھر ٹیٹ فور ٹیٹ تیرے ساتھ یہی ہونا چاہیے روتا رہے پھر نبی پہلے پوچھا پھر آپ نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا وہ لمس چھتانا نبی کے دست مبارک کی وہ لمس اور اس کا شفقت اس نے فوراں نبی کے چیرے مبارک کی طرف دیکھا آپ کی محبت آپ کی شفقت نظر میں نظر آئی اور وہ رونے لگا اور وہ اور شخص کے ساتھ نکاح کر لیا اور مجھے اپنے دوسرے باپ کے گھر لے گئی میرے سوتیلے باپ نے کچھ دیر تو مجھے اپنے گھر میں رکھا پھر مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور پھر وہ پھوڑ پھوڑ کے رونے بلکنے لگا کہ اب عید کا دن ہے نا آج اب نہ میرا کوئی گھر ہے نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے نہ میرے بہن بھائی ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے اس کے سر پر جس نے امت کو یہ کہا ہے کہ اگر سر پر خات پھر ہوگے تو اس کے بالوں جتنے گناہ بخش دی جائیں عملی اور خسین تمہارے بھائی ہو وہ اسے کھلاو اسے اچھا لباس پہناو عید کا دین ہے نا اور پھر یہ بچہ نبی کی قفالت رہتا ہے جس دن آپ فوت ہوئے ہزار و قطار رو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ہائی میرا باپ حائی میرا باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے اس تن پھر اس بچے کو کی جیب کترے چور ڈاکو ڈلیکوینس نہیں بنتے یہ بہت بڑا عالم دین بنا تھا یہ بچہ بہت بڑا عالم دین بنا تھا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی تھیں کہ صحابہ اکرام تو حضرت عبداللہ بن عمر کا پتہ چلتے کہ وہ دستر خان پر تب کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے دستر خان پر یتیم بچہ نہیں ہوتا تھا یتیم بچوں کو گود لیتے تھے ان کو پالتے تھے ان کی تربیتیں کرتے تھے اور پھر وہ مکہ کی بستی جب آپ تشریف لے جاتے اور مکہ کی گلی میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس بچی کو میں گود لوں گا یہ میری بنت ام میری چچا کی بیٹی ہے حضرت جعفر بن ابو طالب آتے ہیں یا رسول اللہ نہیں اس کو میں گود لوں گا یہ میری بنت ام میری چچا کی بیٹی ہے حضرت زید بن حارس تشریف لاتے ہیں یہ میری دینی بھائی کی بیٹی ہے اس کو میں گود لوں گا یہ وہ طبقہ تھا یہ وہ لوگ تھے جس معاشرے کے اندر اپنی بیٹیوں کے گلے دبانے والوں کو جب یتیم کی کفالت کا پیغام پتا چل گیا تھا تو وہ پرائیوں کی یتیم بچیوں کو گود لیتے یہ وہ معاشرہ ہے جو دل بدلے تھے سوچیں بدلیں تھی رویے بدلے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کی آیات اور تعلیمات تھی اور پھر مسکین کی کفالت اور مسکین کی مدد اور معاونت کے لیے تو کتنا زیادہ اللہ نے قرآن اور حدیث میں تذکرہ فرمائے ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ جب جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے کہ تم جنت میں جہنم میں کیوں پہنچ گئے کہ تم نے کیا کیا تھا تو پہلی بات کیا ہم نماز نہیں پڑھتے دوسری بات مسکین ہم لوگوں کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے یہ میں ہم نے پڑا تھا آیت البر کی نیکیاں کیا تھی اللہ کا اہد کیا تھا پھر مال کے بارے میں سوال آیا والدین اور قرابت داروں کے بعد یتیم اور مسکین بہار بہار آرہے اللہ کے وعدے میں بھی مال کے خرچ کرنے کی کی سدقات کے مد میں بھی اگر ہم زکاة میں دیکھتے ہیں والفقراء والمسکین انما صدقات للفقراء والمسکین ہر جگہ مسکین کا اور فقیر کا حق آپ نے فرمایا کسی بیوہ کسی مسکین کی مدد کے لئے نکلنے والا تو ایسا ہے جو ساری رات قیام کرنے والا لگاتار روزے رکھنے والا اور مسلسل جخات کرنے والا امام حسن رضی اللہ ان کا وہ واقعہ ہے کہ وہ تواف کر رہے تھے اور وہ تواف کرتے وے ایک شخص آیا ان کے کان میں کوئی بات بتائی اور وہ بات بتائی تو امام حسن اپنا تواف چھوڑ کے موقع کر کے اس شخص کے ساتھ چل دی ایک ساتھی جو تواف کر رہا تو وہ حیران ہو گیا اس نے اپنے تواف پورے کی اور وہ 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 رکھا رہا کہ امام واپس آتے ہیں تو میں ان کے تواف کے تکمیل کا بھی انتظار کرتا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا میں نے اپنے نانا اب القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں کسی بیوہ کسی مسکین کسی موتاج کی مدد کے لیے نکلو مجھے سے زیادہ پسند ہے کہ میں ایک ماہ مسلسل کچھ میں دو ماہ آتا ہے کسی میں ایک ماہ آتا مسلسل مسجد نبوی میں تقاف کرو دین تو خدمت خلق ہے دین تو حقوق و عباد ہے دین تو دل کی نرمی ہے دل تو خبر گیری کا نام ہے دین تو معاشر کے کمزور طبقے کی معاملت اور آنت ہے اور ہم پورے کوئی بھوکا نہیں سوتا بھوکا نہیں سوتا اس لئے لوگ خود سوزیاں کر رہے ہیں اپنے اوپر مٹی کا تیل ڈال کے باپ اپنے آپ کو جلا کے مار دیتے ہیں اور ابھی کچھ سال پہلے ہمارے کیولی گراؤن کے پاس کی پٹڑی پہ ایک ماں نے اپنے بچوں کے ساتھ سکول کے بستے ڈالے وے بچوں کے گلے میں ماں تین بچوں کے سمیت ریل کی پٹڑی کے اوپر جان دے دی کیونکہ گھر میں کھانے پینے کوئی سامان نہیں تھا اور اپنے ہمارے کے پاس جواز ہے ہم ہزاروں میں دیزائنر جوڑوں کے اوپر مال لگا دے ہم اپنے سالٹیوز اور اپنے آیا ایش پسندی اور اپنے ہوم ڈیلیوریز کے اوپر مال لندھاتے اور اڑاتے اور کھپاتے رہیں یہ تقاثر نہیں ہے اس معاشرے میں تقاثر جنت کے طلبگار اور جنت کے نظار پر سر دھنتے اور جھونتے جائے ذرا جا کے آج بستیوں کے پانی نل کھول کے ان کا پانی کا رنگ دیکھئے گا ان کچھی بستیوں کے پانی کا رنگ مٹیالے رنگ کا پانی ہے ایسا پانی ہے ان کچھی بستی کے اندر کہ شاید میں اور آپ دھونا بھی گوارہ نہیں کریں گے جو پچے ان کے پانی پی رہے ہیں اور دھورا لیجئے آپ نے آٹھ درم نکالے آپ اپنے لئے کرتہ لینے کیلئے بازار جا رہے تھے آٹھ درم لے کر گلی میں دیکھا تو گلی کے کونے میں بڑی عورت رو رہی ہے روتے وے کے پاس سے گزر جانا تو میرے رسول صلی اللہ ہو علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کتنی وقت میں برکت ہے کتنی خبرگیری ہے کتنی نرمی ہے کتنی شفقت ہے کتنی خبرگیری کا انداز ہے یہ ہے ہمارے لئے نمونہ آپ اس بڑیہ عورت کے پرائی کوئی بڑیہ ہے کوئی لونڈی ہے کوئی پرائی ہے پٹے پرانے میلے کچلے کپڑے سفید بال جھکی وی کمر یہ کیا کرے گی اگر اس کو میں کوئی فائدہ دوں گا تو لیکن بس اللہ کے بندے ان کی تکلیفوں پہ تڑپ اٹھنا نبی صلی اللہ سیم کی سنت کیوں رو رہی ہو اس نے بتایا کہ میری مالکہ نے اس بڑیہ کو دے دیئے یہ عیسار ہے ارے میں کم اچھا پہن لوں گا اس کا کام تو ہو جائے گا ایت کا جوڑا لینے کے لیے جا رہی ہوں گی دس ہزار لے کے ڈیزائنر کا اور وہاں پہ کسی حاجت مند کو پانچ ہزار دے کے کہیے گا میں زراج انفیریر کالیٹی کا پہن لوں گی ہمارے تو شان کم ہو جاتی ہے نہیں شان کا موتی سار نہیں یہ دل تنگی کا شکار آپ آگے تشریف لے جاتے ہیں آپ کرتہ لے کے آتے ہیں چار درم کا کرتہ لے کر آتے ہیں اور پھر جب واپس چوک پہ پہنچ تھے ہیں تو ایک فقیر سردی کا موسم ہے اس کے جسم پہ کوئی کرتہ نہیں اور وہ ندا لگا رہے نبی صلی اللہ سے پہلے ملاقات دی وہ پھر بیٹھ کے وہ رو رہی ہے شاید کوئی ہم جیسا ہوتا تو یہ تو کوئی پروفیشنل ہے اسے تو دھونک رچ آیا وہ رو رو کے ساروں سے پیسے لے رہی ہے آپ پھر اسے رونے کی وجہ پوچھتے وہ روتی بھی یہ بتاتی ہے کہ پہلے پیسے تلاش کرتی رہی پھر سامان آپ کے پیسوں سے لے کر آئی اب اتنی تاخیر ہو گئی اب ڈر رہی ہوں کہ گھر جاؤں گی تو مالک انہیں ڈانٹیں گی اور شاید پیٹیں گی اور میری بوڑی ہڈیوں میں اب ان چیزوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں اب پریشان ہوں کہ گھر کیسے لوٹ آپ صلی اللہ علیہ سلام سپہ سالار آزم مدینہ کا ہیڈ آف سٹیٹ مدینہ کا چیف جسٹس مدینہ کا اتنی مصروفت اتنی کمیٹمنٹس ایسا درجہ یہ آزی انکساری یہ اتنی وقت میں برکت آپ اس خاتون کے ساتھ کہتے ہیں چلو میں تمہاری سفارش کروں گھر والوں کے پاس آتے ہیں دروازے پر دستک دیتے ہیں ان کے لئے سلام کرتے ہیں اور خواتین کو مخاطب ہو کر دروازے کے باری سے کہتے ہیں آپ کی یہ لونڈی تھی اس کا یہ ماجرہ تھا میں اس کی سفارش کرنے کے لئے آیا جس کو ایسا سفارش مل جائے اس کی تو قایہ پلٹ جائے گی اس کی تو تقدیر بدل جاتی ہے گھر والی خواتین نے کہا کہ ہم نے اس کو معاف بھی کیا اس کو آساد بھی کیا اللہ جب قیامت کے دن ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی شفاعت کا موقع تو ہمیں محروم نہ کر اللہ ہمیں شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی سفارش کا حقدار بنا دینا وہ سفارش کریں تو ہمیں معاف کر دینا اللہ وہ سفارش کریں تو ہمیں جہنم سے آزاد کر دینا یہ ہیں وہ نمونے اور یہ انداز جو اس معاشرے میں تھے اللہ صرف رونے اور تڑپنے نے شفاعت کے حقدار ہونے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے اتباع کی ہم سب کو توفیق اطاف فرما وَلَا يُحُدُّ عَلَا تُعَامِ المسْكِين یہ وہ معاشرہ ہے جس میں وہ عیسار تھا کہ بکری کی سری چکر لگا کے واپس آ جاتی تھی اور پھر تیسری وجہ قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے فَوَيْلُ المسْلِين حلاقت ہے حلاقت تباہی بربادی ہے نمازیوں کے لئے نمازی تو نماز پڑھ رہے ہیں وہ جنت کی کنجی تیار کر رہے ہیں وہ کیسے قیامت کا انکار کر یہ وہ نمازی ہیں جو اپنی نمازوں سے غفلت بھرت نماز کے اوقات کی فکر نہیں کرتے آزان کا جواب نہیں دیتے کئی دفعہ پڑھ لیتے کئی دفعہ نہیں پڑھتے اپنے وضو کو اپنے ساتر لباس کی فکر نہیں کرتے نماز میں سنتوں سے غفلت بھرت نماز میں معاہدے کیے تھے وہ جو ساتر لباس پہنا تھا وہ جو نماز نے آجزی انکساری کی تربیت کی تھی ان سب سے غفلت بھرت صرف اپنی نہیں اولادوں کی نمازوں سے بھی غفلت بھرت دورالی جی ہمیں پتہ چلتا نا کہ حدیث سے اگر ایک والدین ان کی نبالغ اولاد نابالغ اولاد جو اپنے والدین اس کی نماز کے معاقضہ ان سے ہے ہاں جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر ان کا معاقضہ والدین سے نہیں ہے لیکن اگر والدین کی تربیت پر پڑھتے رہیں تو پھر ان کے لئے صدقائے جاری ہے تو کونسے نمازیوں کے لئے حلاقت ہے جو اپنی نمازوں سے غفرت بردتے اور کیا کرتے اللذین ہم یراؤون وہ دکھاوا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے برا فتنہ نہ بتا دوں آپ نے فرمایا دکھاوے کی نماز پوچھا گیا دکھاوے کی نماز کہ دکھاوے کی نماز یہ کہ کوئی شخص جب نماز پڑھ رہا تو اپنا رکوع اور قیام وہ محض اس لئے لمبا کر دے کہ اس کو یہ لگے کہ کوئی اس کو دیکھ رہے دکھاوے کی نماز آپ نے فرمایا شرک ہے دکھاوے کا صدقہ شرک ہے دکھاوے کا روزہ اور حج شرک اور یہ اللہ کی قبول شادیوں اپنی بیاہوں اپنے فنکشنز اپنی تمام چیزوں کا دکھاوہ کیا جاتے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا نا پسند ہوگا جو چھوٹی چھوٹی روز مرہ کی چیزیں آریتن اگر کوئی ہمسائیہ مانگتا ہے کوئی بہن مانگتی تو اس سے دل کی تنگی کا شکار ہوتے اور بخل کا شکار ہوتے اللہ ہمیں دل کی تنگی سے بچا اللہ ہمیں ہاتھوں کی نگاہوں کی کشاد کی اطافر مکی صورت ایک رکو تین آیات پر چھوٹی سی بہت خوبصورت اور بہت گہرے پیغام بلی صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطوئینا قل قوسر اطاف فرمائی قوسر سے دو مطلب ہیں ایک تو قسرت نعمت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نعمتوں کی قسرت اطاف فرمائی اور اللہ نے دی کتنی نعمتوں سے نواز کل ہی ہم نے جب قرآن پڑھ رہے تھے تو ہم نے کل دیکھا کہ اللہ نے تذکرہ کیا آپ کو رستہ نہیں ملتا تھا تو ہم نے رہنمائی دی آپ کی مالی تنگی تھی تو حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کو مالی تقویت کا ذریعہ اور مالی معاونت کا ذریعہ بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ کی بستی میں کے الفاظ ہے کہ جنت کی اسی صفے ہوں گی اس میں سے ساٹھ صفے میری امت کی ہوں گی یہ سب انعامات ہیں اور پھر کل ہی ہم نے پڑا ورفان اللہ کا ذکر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا تو نعمت کی قسرت مکہ کی بستی سے ہجرت کر جانے کے بعد آٹھ سال کے بعد فتح مکہ یہ سب نعمت ہجرت کے دو سال بعد یوم الفرقان اور بدر کی اتنی بڑی کامیابی یہ کیا ہے یہ سب نعمت ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے کہ آپ کو ہم نے نعمت کی قسرت عطا فرمائی تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ قسرت نعمت پر یہ تذکرہ فرمارے کہ جب نعمت کی قسرت دی تو پھر کیا کریں فسول لی رب کا وان حر تو آپ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو نعمت کی قسرت دی تو آپ کیا کریں فسول لی نماز پڑھیں کوئی نعمت کے شکرانے کے لیے شکرانے کے نوافل کا تصور اس آیت سے نکلتا ہے اور نبی صلی اللہ کی حیات طیبہ سے بھی نکلتا ہے شکرانے کے سجدے کا تصور بھی ہے اور شکرانے کے نوافل کا تظفر بھی ہے اور کیا کریں قربانی دیں یہ جو نعمتیں دیئیں پھر اللہ کے لیے لِللہ فِللہ ان کو قربان کریں اور قوسر کا دوسرا مطلب قوسر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوسر کے حوالے سے وہ حدیث آتی ہے نا آپ نے فرمایا میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماخی ہوں میں حاشر ہوں اور میں سب سے پہلے میدان حشر میں حاضر ہوں گا اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے میں میدان حشر میں حاضر ہوں گا اور میں اپنے حوز پر حوز قوسر پر وارد ہوں گا اور فرمایا گیا کہ یہ میدان حشر میں ایک حوز ہے جس کو نہر قوسر جنت کی ایک نہر قوسر سے اس کو سراب کیا جائے گا یہ نہر قوسر کے حوالے سے مختلف حدیث میں اگر میں آپ سمری بتاؤ آپ نے فرمایا کہ نہر قوسر کتنی بڑی ہوگی یہ حوز قوسر کتنا بڑا ہوگا کہ یہ یمن سے لے کے سنا تک یا الہ سے لے کے عدن تک فاصلہ جو ہے اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو بحر احمر ہے جو ریڈ سی ہے شاید ہوگی اور اس کی تہ پر جو سنگریزے اور پتھر یا پیبلز ہیں وہ موتی اور ہیروں اور جوارات کے ہوں گے اس کا پانی برف سے زیادہ تھنڈا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور اس کے کنارے اس کے کناروں پر سونے اور چاندی کے وہ آپ خورے اور پیالے ہوں گے جو آسمان میں ستاروں سے زیادہ ہوں گے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس پر وارد ہوں گا اپنی امت کی افراد کو ان کی ان کے حلیے سے پہچانوں گا اور ان کو اس حوز کوسر کے پانی پانی پلاؤں گا آپ نے فرمایا کہ جو اس کے پانی کو ایک تفہ پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی اور جو اس کے پانی سے محروم رہ گیا اس کی پیاس پھر اگلے سفر میں وہ جو خالدی نفی ہا والا سفر ادم ہے اس کی پیاس کبھی نہیں پوچھے گی صحابہ نے جب یہ رودات سنی تو انہوں نے پوچھا بکوز جنہ جنہ نا جنہ جنہ سفر اگلے سفر ادم کے آسانی کے لئے تو انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی خدا کی خدای ہوگی تو آپ ہمیں کیسے پہشانیں گے وہ صحابہ جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے جو مدینہ میں ہجرت کر کے ساتھ آئے تھے جو میدانوں میں جنگیں ساتھ لڑتے تھے میں اور آپ تو پتہ نہیں پہچانے بھی جائیں گے کہ نہیں اصل فکر تو مجھے اور آپ کو کرنی ضروری ہے انہوں نے سوال کر کے ہمارے لئے کام آسان کر دی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے آپ نے فرمایا بخاری کی حدیث محج لینا من آثار الوضو میں تمہیں تمہارے وضو کے آزا کے چمک کی بنیاد پر پہچان گا اب تم میں سے جو چاہے اپنے وضو کے آزا کی چمک جتنی چاہے بڑھا لے یہ وضو ہے آزا چمکیں گے جہاں جہاں تک پانی پہنچا ہوگا وہ چمکیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر ساکی قوسر پہچانیں گے وضو کے آزا گواہی دیں گے اور پھر وضو کے آزا جہاں جہاں تک پانی پہنچے گا وہ زیورات پہنائے جائیں گے تو اپنے وضو کے آزا کی چمک کو بڑھانے کے لیے ہر وقت باب وضو رہنا وضو کے اوپر نماز کیلئے تازہ وضو کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا سمار کے کرنا تین تین دفعہ وضو کے آزا کو اچھی طرح سے دھونا یہ سب وضو کی آزا کو چمکانے کا ذریعہ بنے گا انشاء اللہ اور حوز کو سر ہی کے حوالے سے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اپنے حوز پر ہوں گا میں اپنے امت کے افراد کو ان کے قیافے سے پہچان رہا یعنی این ممکن ہے ان کے سجدے کے آزاد چمک رہے ہیں نماز ہی تھے بھئی وضو کرتے تھے ان کے وضو کے آزاد چمک رہے ہیں میں ان کے قیافے سے ان کو پہچان گا لیکن میں دیکھوں گا کہ ان کو میری طرف آنے سے روکا جا رہا رہا تو مجھے بتایا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے پیچھے دین میں فلا اور نئی چیزیں اسی لئے بدتوں سے روکا جاتا ہے وہ کچھ دنوں کے روزیں ہیں وہ کچھ راتوں کی عبادت ہے وہ کچھ خاص شکل میں قرآن پڑھنا ہے وہ سب وفات کے بعد کی بدتیں اسی لئے منع کیا جاتا ہے پھر جب منع کیا جاتے اور بدتوں کی حقیقت پر بات کی جاتی تو لوگ کہتے بتا یہ قرآن پڑھانے والے اتنی میم میخیں کیوں نکالتے اتنے بالوں کی خال کیوں اتارتے ہیں آخر کرتو ہم نیکی رہے اسی لئے نیکیوں سے روکا جاتا ہے کیونکہ قل لُو بدت ان زلالہ اور جس نے کسی بدتی کی عزت کی لائی سامن ایک بدت کو مٹانا سو شہیدوں کا راجر ہیں اور بدتوں کو مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ محبتوں سے سنتوں کو رائج کر دیجئے میرے حبیب کی سنتیں اتنی خوبصورت ہیں اتنی پیاری اتنی میٹھی اتنی حکمتوں سے لبریز ہیں کہ یہ سنتیں جب رائج ہوئیں گی تو خود ہی انشاءاللہ بدتیں نکل جائیں قوسر عطا کیا پس تم اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی کرو گویا نعمتوں کے ملنے پر کرنے کے کام کیا ہے نماز کا پڑھنا اور نعمت کو اللہ کی نام قربان کرنا اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ آپ ہی کا دشمن اب تر ہو گا اب تر حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے رسول اللہ کے دو بیٹے قاسم اور عبداللہ تویب اور تاہر لقب یہ دو بیٹے پیدا ہوئے اور ایک کے بعد دوسرا بیٹا چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ کے لئے بہت دکھ کا موقع بہت غم کا پہاڑ اور بہت گھبراہت اور پریشانی کا موقع تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا وہ چچا سورہ لہب گل ہم پڑھیں گے ابو لہب کو جب نبی صلی اللہ علیہ سلم کے دوسرے بیٹے کی بھی وفات کی خبر ملی تو یہ مکہ کی گلیوں میں خوشیاں کرتا وہ اور خوش خبریاں پھیلاتا وہ کہ محمد صلی اللہ علیہ سلم نعوذ بللہ سمہ نعوذ بللہ من ذالک ان کی جڑ کٹ گئی ہے کہ اب ان کا کوئی نام لیوہ نہیں رہا نرینہ اولاد نہیں رہی تو پھر کیا ہے پھر کوئی نام لیوہ نہیں رہ یہ مشکین مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ان کی بیٹی سے چلی تھی بیٹیوں سے قراہت نہ کیا کرو بیٹیوں کے حق نہ کم کیا کرو بیٹیوں میں عدل کیا کرو تم سمجھتے ہو تمہاری نسل بیٹیوں کی حالات سے بھی چلے یہ تمہاری ذریعت ہے یہ تمہاری نسل ہے اللہ کی رسول صلی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رستے و زخم پر مرحم بھی رکھ کے آپ کو تسلی بھی دے دی گئے اور ایسا ہی ہوا جیسے عالم الغیب رب نے فرما دیا تھا اللہ کے الفاظ بھی سچے ہیں من استق اللہ کی لہ اللہ کے وعدے سے زیادہ پکا وعدہ کس کا ہے یہ کوئی ابو لحبی نظر نہیں آتا لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بھی جاری ہے سید بھی موجود ہیں صدیقی بھی موجود ہیں غلوی بھی موجود ہیں عثمانی بھی موجود ہیں اور سارے فاروقی بھی موجود ہیں یہ سب موجود ہیں اگر نہیں موجود تو نہ ابو لحبی موجود ہیں اور نہ ابو جخلی موجود ہیں ان کی نسلیں بھی کٹ گئیں ان کی جڑ بھی کٹ گئی اللہ کی بات بھی سچی اللہ کا وعدہ بھی سچا عالم الغیب بھی اللہ اللہ ملغیوب بھی اللہ اللہ اپنی پہجان اور ایمان اطاف فرما اللہ توحید عطا فرما اللہ شرق سے بچنے کی توفیق عطا فرما سورہ الکافرون مکی صورت ہے ایک رکوع چھے آیات ترتیب کی اعتبار سے ہنڈرڈ نائن نمبر پر آنے والی صورت ہے کافروں کو بڑے ایک اگریسیو اور جارہانہ طریقے سے ایک اناؤنسمنٹ کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ کو مخاطب کر کے کافروں کے ساتھ ایک بڑے اگریسیو اور ایک بڑے جارہانہ طور پر ایک اعلان اور ایک ڈیکلیریشن اور ایک اناؤنسمنٹ کی طرف مائل کیا جا رہے اصل میں اگر ہم دیکھیں تو یہ مکہ کے دور کے اس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی جہاں دیفرن سیچویشن اور دیفرن کنڈیشن اور سینیریوز کرپ اپ کرتے تھے کہ مشرقین مکہ وڈ کم اپ اپ نیو سیجیشن وہ ایک نئے مشورے کے ساتھ آتے تھے اور انہوں نیا عمل ہوتا تھا دیفرن سیجیشن جو تھی وہ ریکنسیلیشن کی اور کمپرمائز کی وہ لے کر آتے تھے اور مسالحت کے مختلف مشورے لے کر آتے تھے مثلا ایک دفعہ وہ آئے اور انہوں نے کہا حضرت ابو طالب ہی کو بیچ میں ڈالا اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ یہ ایک سال ہمارے بوتوں کی عبادت کر لیں اور ایک سال ہم ان کے اللہ کی عبادت کر لیں کچھ ریکنسیل کریں تاکہ یہ جھگڑا تو ختم ہو تنازہ تو ختم ہو پھر ایک دفعہ وہ یہ مطالبہ جو ہے وہ لے کر مشورہ لے کر آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ کیا کریں وہ ہمارے بوتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں ہم ان کے نظام کے خلاف اور ان کے تین کے خلاف برا بھلا کہنا چھوڑ دیتے ہیں پھر ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ولید بن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ بھتیجے بیٹھے وطے رئیس مکہ کے سارے سردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اچھا دیکھو ٹھے رو میں ذرا جاتا ہوں میں کہتا ہوں اور پھر ولید بن مغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھتیجے اپنے قبیلے کے بھائی کے بیٹے تھے تو بھتیجے تم نے ہماری بستی کو ایک عجیب سی مسئیبت میں ڈال دی ہے اور تم نے ایک عجیب سا کوئی ان کو طریقہ سکھا دیا جس کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن بیٹا باپ کا دشمن بیٹی ماں کی دشمن بن گئی ہے دیکھو اگر اس سارے کے سارے کام سے تمہارا غرض یہ ہے نا کہ تم سردار بننا چاہتے ہو تو آؤ ہم تمہیں سرداری دے دیتے ہیں اور ہم تمہیں حکومت دے دیتے ہیں اگر تم مال چاہتے ہو تو ہمیں بتاؤ ہم تمہیں دھیر سا مال دے دیتے ہیں اب دیکھیں کہ جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے جس کی جیسی آؤٹلوک ہوتی ہے وہ اسی آئینے میں دوسرے کو بھی دیکھتا ہے اور اگر تم کسی خوبصورت عورت سے شادی چاہتے ہو تو ہم تمہیں بتاؤ ہم تمہیں کسی بڑی مالدار خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کرا دیتے ہیں اور اگر تمہیں کوئی جنون ہے کوئی جادو کا اثر ہے تو ہمیں بتاؤ ہم بہترین عطبہ سے بہترین جادو کرو کاہنوں سے تمہارا توڑ کروا دیتے ہیں علاج کروا دیتے ہیں مطلب کوئی بات تو کرو کوئی سیٹلمنٹ تو کرو تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا تھا کہ آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا اور پھر آپ نے صورت پڑھی اور پھر وہ ولید بن مغیرہ بدلے وے چہرے کے ساتھ واپس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر حضرت ابو طالب کے پاس آتے تھے کہ ان سے کہو کہ یہ باز آ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھنے تو بھی میں جو کر رہا ہوں میں نہیں چھوڑوں گا ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ دیکھیں چچا میں ان کو وہی کلمہ بتا رہا ہوں کہ اگر اس کلمے کو مال لیں گے تو عرب کیا اجم بھی ان کے زیرے نگی آ جائیں گے تو انہوں نے کہا کونسا کلمہ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ اور یہ پاؤں پٹختے وے نکل گئے تو there were like different occasions جب یہ different proposals or suggestions لے کر آتے تھے کسی reconciliation کے compromise کر لینے کے باہمی mutual agreement اور مسالخت کی suggestions لے کر آتے تھے سو ہیر سورہ کافرون میں once for all یہ declaration دے دی گئی کہ آپ کہہ دیجئے آپ announce کر دیجئے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں فضیلت پتا چلتی ہے سورہ کافرون بہت دفعہ نمازوں میں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغرب کی نماز میں فجر کی نماز میں کچھ موقعوں میں پڑھنا ثابت ہے اور سب سے زیادہ بڑھ کے وطر کی دوسری رکت میں وطر کی پہلی رکت میں سورہ العالی دوسری رکت میں سورہ کافرون اور تیسری رکت میں سورہ اخلاص کے بعد پھر دعائے کنود کا پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس کو وطر کی تیسری رکت دوسری رکت میں ہم روز رات کو پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ بیسیکلی ڈیکلیریشن ان اناؤنسمنٹ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں اور آپ کے توسع سے یہ اعلان مجھے اور آپ کو بھی کرنے کو کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیں کہ اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں نہ کہہ دو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم ان کی عبادت کرنے والی ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں مطلب it is like tit for tat دیکھو تم بھی تو اس کی نہیں مانتے جو میں تمہیں بتاتا ہوں تو بس ٹھیک ہے same holds true میں بھی پھر وہ نہیں مانتا جو تم مجھے بتاتے ہو اور نہ تم ان کی عبادت کرنے والی ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں تو پھر کیا ہے کیٹیگوریکل اناؤنسمنٹ لکم دین وکم ولیہ دین تمہارے لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین ہم دونوں کے دین فرق ہے دین کس کو کہتے ہیں دین کہتے ہیں زابطہ حیات زندگی گزارنے کا طریقہ موڈ آف لائف کوڈ آف ایتکس ٹوٹل کلیر ہائی لائٹڈ بلیک اینڈ وائٹ مسورہ کافرون میں اناؤنسمنٹ ہے کہ کافروں کو یہود کو خنود کو نصارہ کو جیوز کو سب کو کیٹیگوریکلی بتا دو تمہارے لیے تمہارا زابطہ حیات ہے تمہارے لیے تمہارا کوڈ آف لائف ہے تمہارے لیے تمہارا لائف سٹائل ہے میرے لیے میرا اپنا ایکسیپٹیبل کوڈ آف لائف ہے وہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے نا جو لوگ اللہ کے علاوہ کوئی اور دین کا طریقہ لے کر آئیں گے فلن یقبل آلہ وہ اس کے قبول نہیں ہوگا میرے لیے وہ کوڈ آف لائف ہے جس کے لیے اللہ نے کہا ہے ادخلو فسلم قافر پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اللہ نے کہا ہے اتیو اللہ کرو اتیو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کرو اللہ نے کہا ہے سمینا کرو واتوانا کرو اللہ نے کہا ہے اسلم کے بعد اسلم تو کرو اللہ نے کہا ہے اپنے اوپر سبغت اللہ چڑھا لو تو بس میرے لیے میرا اپنا دین کا سسٹم کوڈ آف لائف ہے میں اسی کے مطابق زندگی گزاروں گا اللہ کے نزدیک انت دین اند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک صرف ایکسپٹیبل کوڈ آف لائف وہ ہے تو میں بھی صرف اسی ایکسپٹیبل کوڈ آف لائف کے مطابق زندگی گزاروں گا بیسکلی سورہ کافرون جب ہم اپنی نماز میں ہاتھ باندھ کے اناؤنس کر رہے ہوتے this is a declaration this is an announcement یہ وعدہ بھی ہوتا ہے declaration بھی ہوتی ہے announcement بھی ہوتی ہے جو ہم speak out کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے نفس کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ announcement ہے یہود عیسائیوں اور نصارہ اور میرے نفس کو بھی کہ یہودیوں تمہاری خوشیاں آئے یہود عیسائیوں نصارہ نون مسلم تمہاری خوشیاں تمہاری غمیاں تمہارا کھانا پینا پہننا اوڑنا کاروبار دھندے تمہاری ولادتیں تمہاری موتیں تمہارے تہوار تمہارا تمدن تمہاری معیشت تمہاری معاشت سب فرق ہے ہمارا یہ سب کچھ فرق ہے just for an example یہ clear لکم دین وکم ولی و دین means what practical life on the ground realityوں میں this is an announcement دیکھو تم سود کھاتے ہو تم سودی نظام بنکاری کو adopt کرتے ہو ہمارا نظام معیشہ جو ہے وہ کیا ہے وہ زکاة اور صدقات کے اوپر چلتا ہے تم بے خیائی فہاشی اوریانی کا نظام رائج کرتے ہو ہم لباس و تقوی ہم حیاء کی ردہ وہ جو ہے ہمارا سسٹم آف لائف ہے تم ہیلوین کرتے ہو نیو یور ایوز بناتے ہو ہمارے لئے ہمارا عید الفطر اور ہمارا عید زہا ہے تم ہائے حلو بائے کہتے ہو ہمارے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا فی امان اللہ تم اپنی بیٹیوں کے لئے برائیڈل شاوز کرتے ہو ہم اپنی بیٹیوں اور تم اپنے میریج وینٹس کرتے ہو ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صرف سادگی سے اس لئے رخصت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تم کرتے رہو اپنے برائیڈل شاوز تم کرتے رہو اپنے میریج وینٹس ہمارے لئے سنت کے الفاظ موجود ہیں حدیث کی تعلیمات موجود ہیں کہ وہ نکاح جس میں اخراجات سب سے زیادہ کم ہوتے ہیں اس میں برکت سب سے زیادہ ہوتی ہے ہم اپنی بیٹیوں کو ان تمام خرافات کے بغیر رخصت کرتے ہیں یہ ہمارا تمدن ہماری اسلامی معیشت ہے یہ ہماری ثقافت ہے تم اپنے بچوں کی سال گرائے مناتے ہو تم ہیپی برڈے کے کیٹ کارتے ہو تم ہیپی برڈے کے گانے گاتے ہو ہم ہر سال یہ یاد رکھتے ہیں ہم فکر آخرت کرتے ہیں ہم سفر ادم کی تیاری کرتے ہیں ہر سال ہمیں اللہ کی ملاقات کے قریب کرتا ہے تمہارا ڈریس کوڈ اور ہے تمہارا انداز اور ہے تم بہت سے دنوں کو فادرز ڈے اور مدرز ڈے بناتے ہو ہمارا ہر دن ہمارا ہر دن ہمارے ماں کے قدموں تلے ہماری جنت ہے ہمارا ہر دن مدرز ڈے ہے ہمارا ہر دن وبل والدین احسانہ کا دن ہے ہماری اور تمہاری زندگیاں ایک نہیں ہیں یہ ہے وہ وعدہ جو ہم ہاتھ بان کے قبلہ روح ہو کے ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں ڈیکلریشن کرتے ہیں اللہ سے وعدہ اور قول و قرار کرتے ہیں اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد انہی یہود انہی حسائیوں انہی حنود انہی کے طریقے انہی کا کھانا انہی کا پینہ انہی کے لباس انہی کے تہوار انہی کی معیشت انہی کی معاشرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا تھا جس نے کسی غیر قوم کی مشابخت کی وہ گویا انہی میں سے اللہ ہمیں حدیث کے اس پیغام کو سمجھنے اور لکم دینکم ولیہ دین کے اعلان کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرما سورہ النصر ایک رکو تین آیات ترتیب کے اعتبار سے ایک سو دسوے نمبر پر آنے والی چھوٹی سی سورہ جو زندگی کی خوشحال نعمتوں کی حالت میں ملنے والی حالت کا ایک بہت خوبصورت پیغام دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جا نصر اللہ والفتح جب اللہ کے مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر کیا کریں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ وَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ آپ اللہ کی تسبیح کریں اور استغفار کریں کیوں اِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا کہ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے سورہ نصر قرآن کی آخری نازل کی جانے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس میں جب جا نصر اللہ کا تذکرہ ہے تو اس سے مراد فتح مکہ کی خوشخبری ہے فتح مکہ کی خوشخبری ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خوشخبری کی خبر بھی بتائی گئی اور ساتھ ہی آپ کی وفات کی خبر بھی دے دی گئی کیونکہ اس کے ذریعے آپ کے مشل کی تکمیل اور آپ کی زندگی کے مقصد کی تکمیل کا پیغام دینے کے بعد ساتھ ہی وسالے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے دی گئے اس کے بعد وہ ایک موقع ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائی تھی تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں کچھ فرمایا تھا اور وہ رونے لگیں تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ فرمایا تھا وہ چھپ ہو کر قدر حوصلے میں آکے حلقہ سا مسکرا دیں اس وقت تو مہات المومنین ندگر تھی انہوں نے کچھ نہیں پوچھا بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اور بعد میں کیا خبر دی تھی تو حضرت عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی تھی تو ظاہر ہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا اتنی لادلی پیاری بیٹی ہاں والد کے جدائی کی خبر پہ تو ہم لوگ تڑپ اٹھتے ہیں بلک اٹھتے ہیں تو یہ تو والدی رحمت اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ تو بیٹی فاطمہ تو زورہ ہے تو فرماتی ہیں کہ بس جب مجھے وہ خبر دی تھی تو اس لیے میں رو پڑی تھی اور پھر فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ تو مجھ سے سب سے پہلے ملوگی تو بس پھر میں والد کے ساتھ ملنے کی خوشکبری پہ میں مسکرہ دی تھی اللہ اللہ ہم بیٹیوں کو بھی ہمارے والدوں کے ساتھ جنت میں جمع فرما دینا اللہ ہماری جدائیوں کو جنت کی ملاقاتوں سے دور کر کے ان ملاقاتوں میں ہماری آنکھیں تھنڈی کر دینا اللہ ہمیں وہاں پہ سب کو اگلے پچھلوں کے ساتھ جمع فرما دینا تو یہ وہ فتح مکہ کی خوشکبری تھی جس کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہے کہ آپ جا فاتح مکہ بن کے داخل ہوں گے اور پھر اس کے بعد فتح مکہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یدخلونا ورائیتن ناس یدخلونا فی دین اللہ افاجہ فتح مکہ اور کونکوست اف مکہ کے بعد جب مکہ کو بھی اور مدینہ کو بھی اسلامی جمہوریہ بنا دیا گیا تھا اور اسلامی ریاست کے حصے بنا دیا گیا تھا تو پھر تو پورے جزیرہ تل عرب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دھاک بیٹھ گئی تھی اور پھر جوک در جوک گروہ اور وفد اور گروپس آ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد دعوتی بھیج رہے تھے تو اس غلبہ اسلام کی خوشکبری دی جاری اور اس فتح مکہ کی خوشکبری یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاری ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کامیابی اور یہ خوشکبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے کانکویسٹ آف مکہ یا فتح مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت بڑی کامیابی تھی آپ جس سوچیں نہ کہ آٹھ سال پہلے جس ایٹھ یئرز بیفور دہ ہول ایونٹ ایک لٹا پھٹا چھوٹا سا کافلہ دو افراد کا اور اس سے پہلے صحابہ اکرام بھی ایسے ہجتیں کر کے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں اور جس آٹھ سالوں کے بعد وہ فاتح مکہ کانکرر آف مکہ بن کے داخل ہوتے ہیں یہ چھوٹی کامیابی نہیں ہے اور پھر اس کانکویسٹ آف مکہ کے بعد پورا جزیرہ تل عربی عمد آتے ہیں وفود کی شکل میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے تو اتنی بڑی نعمت اتنی بڑی کامیابی اتنی بڑی فتح کے ملنے پر کیا کریں آج ہم کیا کرتے ہیں نعمتوں کے ملنے پر آج ہم کیا کرتے ہیں کامیابیوں کے ہونے پر یا بحثیت قومی اگر دیکھ لیں پاکستان کا ڈے آف انڈیپینڈنس اور چودہ اگست آج کیسے منایا جاتا ہے بہت بڑی کامیابی تھی بہت بڑی کامیابی تھی لیکن مجھے بتائیں وہ تو اللہ کی نعمت اور انعام تھا اس کے بعد ہم نے اس نعمت کے ساتھ کیا 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 کامیابی کا حال کیا ہم نے تو اس ملک کو دو ٹکڑے کر دیا کیا کیا ہم نے جہاں پر وہ تھا اسے برے حال میں بدحال کر کے اگلی نسل کو ہم تھمارے ہیں اور لیکن پھر بھی اس کے باوجود چودہ اگست کو کسیلیبریٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ پورے ملک میں انرجی کرائیسس ہے بجلی کی کمی ہے لوڈ شیڈنگز ہو رہی ہیں لیکن پورے کے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ دیے جلا دیے جاتے ہیں لائٹنگز کر دی جاتے ہیں بجلیاں جلا دی جاتے ہیں کم کموں کے ساتھ شہر کو چراغہ کر دیا جاتے ہیں اور یہ صرف کہاں کیا جاتا ہے فیس پینٹنگیں کر کے قڑتے اتار کے جسموں کے اوپر پاکستان کے جھنڈے پینٹ کرا کے گاڑیوں سے نکل کے آدھے بدنوں کے اوپر وہ جھنڈے بنا کے ننگے ناچ ناچے جاتے ہیں موسیقی کے اوپر ڈھولتاشوں کے اوپر باجوں کے اوپر موٹر سائیکلوں کے گاڑیوں کے سلنسر اٹھار کے لوگوں کی نیندیں برباد کی جاتی ہیں یہ خوشیاں منانے کے طریقے یہ کامیابی اور فتوحات کے جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے کے طریقے اور ہماری ذاتی زندگی میں بھی خوشیاں اور کامیابیوں کسی بچے کے بہت اچھا ریزلٹ آ جاتا ہے تو وی موسیقی اور ناچ اور گانہ اور ریاں اور دکھاوہ اور اسراف اور نمود و نمائش آپ یہ دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ وتعالی اتنی بڑی کامیابی اتنی بڑی فتح اتنی بڑی نعمت کے شامل خال ہونے پر کیا کہہ رہے ہیں کوئی ڈھول کوئی باجے کوئی تاشے کوئی لائٹنگ کوئی جو ہے وہ روشنیاں چلانا کم کم جلانا فیس پینٹنگیں کرنا کوئی دھمالیں ڈھول بجانا نہیں ہے کیا کرو فَسَّبِّخ بِحَمْدِ وَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ اللہ کی حمد و سنا کرو اس کی پاکی اور بزرگی بیان کرو نعمت کے پرچے کامیابی اور ترقی کے پرچے پر پہلا کام کیا ہے ذکرِ الٰخی ذکرِ الٰخی الحمدللہ الحمدللہ کا کلمہ اللہ کی حمد و سنا کرو اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرو جس نے یہ نعمت تمہارے شاملِ خال کی ہے جس نے تمہیں اس کامیابی سے مالہ مال کی ہے اپنی رحمتوں اور برکتوں سے اور کیا کرو وَسْتَغْفِرْ نعمت اور کامیابی اور ترقی کے ملنے پر استغفار کرو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں استغفار کیوں کرو کیونکہ کئی دفعہ انسان دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی چکر میں اتنا اندہ بیرہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے کبھی حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے کبھی حرام کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو نعمت کے چکر میں جب بلائنڈڈ تھے تو تم سے نافرمانیاں ہو گئیں تو نعمت کے ملنے اور ترقی اور کامیابی کے ملنے اور فتح کے ہم کنار ہونے پر استغفار کر لو پھر بس اوقات نعمت ملتی ہے اگرم سے کامیابی ملتی ہے تو انسان کے دل میں ہلکا سا تقبر آ جاتا ہے ایک غرہ گھومنڈ آ جاتا ہے سپیریورٹی کمپلیکس احساس سے برطری آ جاتا ہے کبھی اپنے زورے بازو پر اعتماد آ جاتا ہے دیکھا میں کتنی سیانی تھی سمجھدار تھی میں نے کتنی محنت کی کتنے پاپڑ بیلے میں ہوں ہی بڑی سینسبل یہ اگر تمہارے نعمت کے دل نعمت کے ملنے پر یہ احساس آ گیا تو استغفار کرو اور مستقبل میں بھی جب نعمت کامیابی ترقی ملتی ہے تو امکان ہے کہ عیش میں یادِ خدا ہی نہ کہیں بھول جائے تیش میں خوفِ خدا ہی نہ کہیں بھول جائے تو مستقبل کے لئے بھی استغفار کو اور توبہ کو اپنا معمول بنا لو یاد رکھو کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور اللہ بڑا مہربانے اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطخرین ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازخدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکانتو الوحاب سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوب علیک سبحان ربک رب العزت یما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سمامی